ڈیویل لیسنر آج کی نوول کا نام ہے اسے پانے کی چاہ اور اس کی رائٹر ہے انا اکیاس آپی یار ایک بہت گوڈ نیوز ہے آپ کے لیے وہ جو تھوڑی دیر پہلے ہی آفیس سے تھکی ہاری آ کر فریش ہونے کا بار بیٹ پر کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹے ہی تھی کہ ورشہ کی آواز پر پھر سے سیدھی ہو کر بیٹ گئی کیا ہوا ہے ابھیشن نے اس کے خوشی سے دمکتے چہرے کی جانب دیکھتے وہ پوچھا جناب ہماری یونسٹی نے اول سٹوڈنس کی ریل یونین گیٹ ٹوگیدھر رکھی ہے خاص کر ان سٹوڈنس کی جنہوں نے دس سال پہرے یہاں سے ماسٹرز کیا تھا ورشہ کی بعد پر اس کی تمام سوئی ہوئی حصیات جاگ اٹھی تھی ماضی کیونکہ ہمیشہ ہر انسان کے لیے بے حد اہم ہوتا ہے خاص طور پر ماضی کے وہ لمحات جن میں آپ کی سنہری یادیں موجود ہوں اور سکور کالج اور یونسٹی کے زمانے کو تو ویسے بھی ہی گولڈن پیریڈ کہا جاتا ہے ابھیشن کے لیے بھی یہ پیریڈ اس کی زندگی کا گولڈن پیریڈ ہی تھا کیا واقعی وہ خوشی کے ملے جلے تاثرات سمیت ورشہ کو دیکھ کر بولی تھی جو ایک خوبصورت سا انیویٹیشن کارڈ اس کی جانب بڑھا رہی تھی جس پر اس کے سیشن کا نام بھی درج تھا جس طوران اس نے یونسٹی سے ماسٹرز کیا تھا اوف میں تو ابھی سے اتنے ایکسائٹڈ ہو رہی ہوں کتنے عرصے بعد سبھی کلاس فیلوز اور ٹیچرز سے ملنے کا موقع ملے گا وہ خوشی سے چہکتے ہو بولی تو ابھیشن نے مسکراتے ہو کہا واقعی یار دونوں بہنوں نے ایک ہی یونسٹی سے ماسٹرز کیا تھا ابھیشن نے جرنلزم میں اور ورشہ نے بوٹنی میں دونوں سکارشپ ہولڈر بھی تھی اور اسی ذہانت کی بنیاد پر ابھیشن کو یونسٹی سے فارغ ہوتے ہی ایک اخبار میں بہ آسانی جاب بھی مل گئی تھی اور آج کل وہ شہر کے نامی گرامی اخبار میں بطور ایڈیٹر کام کر رہی تھی ورشہ بھی ایک یونسٹی میں بوٹنی کی لیکچرار تھی اور ساتھ ہی ایمفل بگر رہی تھی وقت کب پر لگا کر اڑا پتہ ہی نہ چلا اور آج دس سال بعد ان کے ذہن پر اس کے ذہن پر اس کے ذہن کے پردے پر نہ جانے کون کون سے مناظر گھوم گئے تھے ویکنڈ آنے میں ابھی چار دن تھے اور یہ دن کیسے گزریں گے وہ نہیں جانتی تھی ہلو اسلام علیکم میرا ایک پیانا سا بھائی کینیڈا میں کہیں کھو گیا ہے کیا آپ اس کا نام اور اتا پتہ جانتے ہیں رومان کی شرارتی آواز پر وہ اپنی مسکراہت روک نہیں زکا تھا پھر اس نے مسکراتے ہو کہا جی غلطی سے میں ہی وہ آپ کا گمشدہ بھائی ہوں نہ کرے یار سچ میں بکواس مت کر رومان غازان نے اپنے بھائی کے ڈرامے پر ہستے ہو سے کہا ہائے شکر کہ تم نے فون پر تو اپنے بھائی کو بہچان لیا ویسے مجھے یقین ہے کہ میری شکل تک تم بھول چکے ہوگے رومان کی بات پر اس کا دل کیا کہ کاش وہ سامنے ہوتا تو ایک مکہ تو اب تک وہ اس کی پیٹھ میں جڑ چکا ہوتا اچھا بتاؤ تمہارا یہ ڈراما کب تک چلے گا اس نے تنگ آ کر پوچھا بیٹا یہ ڈراما تو تب تک چلے گا جب تک تو آئے گا نہیں اب اب تو ہمیشہ کدر اپنے کاموں کے ایک لمبی فہرست گنوائے گا جیسے کہ پاکستان میں ہم لوگ سبھی فارق بیٹھے ہیں غازان کے کچھ بولنے سے پہلے ہی رومان نے اس کا جواب بھی بول دیا تھا بہرحال جو بھی تمہارے کام ہیں انہیں فوراں سے پہلے ترک کر کے ٹکٹ بک کرو اور آج ہو کیونکہ ایسے موقع بار بار نہیں آتے رومان نے سسپنس اس پر تاریخ کیا تھا تو وہ بولا کیا مطلب کون سا موقع یہی یار کی یونیسٹی میں ری یونین فنکشن ہو رہا ہے اور تم جیسے دس سال پرانے پیسوں کو خاص طور پر دعوت دی گئی ہے رومان کی بعد پر ایک خوشگوار سی مزکرہ ہٹس کے چہرے پر بکری تھی ریلی اس نے بھی حیرت اور خوشی سے پوچھا ہاں بالکل پھر بتاؤ کب تک تمہارا بسیدہ کمرہ صاف کروالے ہم رومان پھر سے اسے تنگ کرنے سے باز نہیں آئے تھا دیکھ بک بک نہ کر میں جانتا ہوں کہ ممی روز میرا روم صاف کرواتی ہیں وہ اس کی بات جھٹلا کر پورے وسوق سے بولا ہاں اور پھر بھی تم انہیں ہی اس عزیت میں مبتلا رکھے ہوئے جو وہ تمہاری جدائی میں تمہارے بند کمرے میں جا کر تمہاری ایک ایک چیز کو محسوس کرتی ہیں چھو چھو کر رومان کی بات نے اسے چپ لکا دی تھی مینا کیسی ہے اس کے بعد پلٹنے پر رومان کے لبوں پر پھیکی سی مسکرہ ہٹا کر گم ہو گئی وہ بھی روز تمہیں کوستی ہے کہتے ہیں کہ لوگوں کی شادیت سجاہ سے جا کر لگتا ہے کہ میرے تمام آئیڈیاز ختم ہو جائیں گے مگر وہ دن کبھی نہیں آئے گا کہ میں اپنے بھائی کی شادی کا ایونٹ آرگنائز کروں وہ پھر سے مسکرہ آیا جانتا تھا کہ مینا نے یہی کہا ہوگا ہر چیٹ اور میسیج پر وہ اس سے نہ جانے کتنی ہی مرتبہ شادی سے متعلق پوچھتی مگر وہ بھی کیا کرے وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ ایک دھوکے کے پیچھے دوڑ رہا ہے یا نہیں یا پھر قسمت اسے کبھی اس کے سامنے لاکھ کھڑے کرے گی وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا مگر جب بھی ممی یا کوئی اس سے بات کرتا تو نہ جانے کیوں وہ ہر مرتبہ دو تین سال کا اور ٹائم مانگ لیتا شادی کے لیے قسمت تو ایک ایسی اند دیکھی راہ ہے جس کے بارے میں ہم جتنے مرضی اندازے لگا لیں پیروں فقیروں سے رجوع کر لیں مگر پھر بھی یہ نہیں جانتے کہ اگلے لمحے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور غازان بھی لا علم تھا مگر پھر بھی اسے امید تھی کہ شاید کبھی کسی راہ پر وہ اسے مل ہی جائے اور وہ واقعی نہیں جانتا تھا کہ کبھی کبھی ہم جس جگہ سے دور بھاگ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالی نے ہماری قسمت کا فیصلہ بھی اسی جگہ لکھا ہوتا ہے چاہے وہ فیصلہ ہماری موت کا ہو یا کسی کے عمر پھر مل جانے کا جلدی کرو بھائی بیٹھا ہے کی نہیں وہ یونیورسٹی کے گیٹ کے پاس کھڑی بس میں چڑھنے کے انتظار میں تھی دوسروں کو تکلیف نہ دینے والی عادت کی سبق وہ بہت مرتبہ پشتائی تھی اور آج بھی یہی ہوا تھا باقی سب لڑکی نے ایسی دھکم پیل مچائی کہ وہ مروت میں باقیوں کو چڑھنے کا موقع دینے کے چکر میں خود پیچھے ہوتی گئی اور نتیجہ یہ نکلا کہ اب وہ اس بھری ہوئی بس کو پریشانی سے دیکھ رہی تھی جس کی سیڑھیوں تک لڑکیاں لٹکی ہوئی تھی ایک پاؤں تک رکھنے کی جگہ نہیں تھی لیکن یہ شکر تھا کہ ڈرائیور نے بس آگے بڑا نہیں دی تھی اس پوائنٹ کے بعد اس کے علاقے میں جانے والا اگلا پوائنٹ رات سات بجے چلتا تھا اور اتنی دیر تک بیٹھنے کی نہ تو اس میں حمد تھی اور نہ ہی وہ یہ جررت کر سکتی تھی کیونکہ امہ کا پریشانی سے برا حال ہو جانا تھا اور ٹیشن والے بچوں کو کون سنبھلتا وہ حسرت اور بیچارگی سے بس کو دیکھ رہی تھی ایسا کرو پیچھے سے چڑھ جاؤ جیسے ہی کچھ بچے اترے گئے تم آگے آ جانا کنڈیکٹر کی بات پر اس نے پھر حمد کار کے تیزی سے پیچھے والے دروازے کی جانب بڑی جہاں سے لڑکے بس میں چڑھتے تھے یونیسٹری بس اس وقت سٹوڈنٹ سے بھری ہوئی تھی اور پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ ابیشہ کو اس قدر مسئیبت کا سامنا کرنا پڑا تھا آج سٹوڈنٹ کا رش روزانہ کی نسبت بہت زیادہ تھا وہ خاموشی سے سامنے کے جانب دیکھتے ہوئے دھڑکتے دل سے پول کو پکڑ کر کھڑی تھی کچھ لڑکے بھی کھڑے تھے وہ بہت احتیاط سے وہاں پر کھڑی تھی مگر اس کے باوجود اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی دو سال سے وہ یونیسٹری میں پڑھ رہی تھی مگر ابھی بھی لڑکے اس کے لیے کسی ایلین سے کم نہیں ہوتے تھے بہت شدید ضرور کے وقت وہ اپنے کسی کلاس فیلو لڑکے سے بات کر لیا کرتی تھی اور یہاں تو وہ اتنے سارے لڑکوں میں گھری تھی حالانکہ یونیسٹری میں لڑکے لڑکیوں کا بات تو کیا اکٹھے اٹھنا بیٹھنا معمولی بات تھی اب ایشہ کا تعلق چونکہ ایک درمیانے طبقے سے تھا شہر کی اس مہنگی یونیسٹری میں بھی وہ سکالرشپ کی بنیاد پر پڑھ رہی تھی نہیں تو اس کے ابو جو کہ سرکراری ملازم تھے کہاں سے اس کی اتنی مہنگی فیزیں برداشت کر پاتے وہ دو ہی تو بہنیں تھی اور عام سے علاقے میں پانچ ملے کا ان کا گھر تھا جہاں وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ پر آسائش تو نہیں مگر کسی قدر پرسکون زندگی ضرور گزار رہی تھی اپنے باقی اخراجات پورے کرنے کے لیے وہ اور اس کی بہن ورشہ بچیں کو ٹیشن پڑھاتی تھی غیر معمولی ذہانت اور محنت کے سبب وہ اپنے خواب پورے کر رہی تھی ان خوابوں میں سب سے بڑا خواب ابیشہ کے لیے بہت سارے پیسے اکٹھے کر کے ماں باپ کو سہولیات سے آراستہ زندگی دینا بھی تھا وہ بس میں ابھی بھی ایک پول کو مضبوطی سے پکڑے کھڑی تھی تب ہی اسے کسی لڑکی کی گنگناہٹ اور پھر بہت سارے لڑکوں کی ہسنے کی آواز آئی وہ کہہ رہا تھا گلابی آنکھیں جو تیری دیکھی دیوانہ یہ دل ہو گیا ابیشہ نے گھبرا کر اپنا گلابی آنچل ٹھیک کیا اور اور بھی مضبوطی سے اس نے بس کے پول کو پکڑ لیا وہ جان چکی تھی کہ ان بہہودہ لڑکوں نے یہ گانا اسی پر گیا ہے پھر ایک اور بہہودہ لڑکے نے کہا ارے بے وکوف آنکھیں نہیں آنچل گلابی ہے اور اب تو شک کی کوئی گنجاش نہیں تھی کہ ان لڑکوں نے واقعی ابیشہ کو ٹارگٹ بنایا ہوئے ہیں اور پھر کیا تھا اس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھر گئی یک دم اسے اپنے پیچھے سے کسی لڑکے کی آواز آئی مگر وہ جان بوجھ کر اسے انسنی کر گئی اور دل میں شدد سے آیت القرصی کا ورد کر رہی تھی پھر اسے آواز آئی تو ابیشہ نے نہ دیکھنے کی قسم کھالی نہ جانے اب کیا یہ بہہودہ بات کر دے اس کی آنکھوں میں اپنی حالت اور بے بسی پر آنسو جمع ہونے لگے تھے مرد کے لئے کتنا آسان ہے نا کہ عورت کو اپنے چند الفاظ کہہ کر عزید میں مطلع کرنا اور ایسا کرتے ہو یہ بھی نہیں سوچتا کہ اس کی ماں بہن اور بیٹی بھی بازار میں نگلتی ہے کبھی کوئی اس کے ساتھ ایسا کر جائے تو غیرت کے نام پہ وہ مرد نے مارنے کو تیار ہوتا ہے اور جب خود وہی سب یہ دہراتا ہے تب تو یہ جوانی کی شرارت یا پھر اپنے مرد ہونے کی دلیل کہلاتی ہیں اس کے لئے وہ اپنے مفروضوں میں مصروف پیچھے دیکھنے سے احتراز برت رہی تھی مس پلیز بات سنیں آپ یہاں بیٹھ شہیں یوں کھڑے ہونا مناسب نہیں لگ رہا مجھے اب کی بار اسی آواز میں جو بات کہی گئی وہ اسے حیرت زدہ کر گئی تھی اسی حیرت کے باعث ہوتیں پیچھے مڑ کر دیکھا تو غازان سکندر کو کھڑے دیکھ کر اسے حیرت ہوئی تھی وہ جو اپنے غصے اور مغرور طبیعت کے باعث یونیورسٹی میں بہت مشہور تھا اور ابیشہ جیسی عام لڑکی کے لیے اپنی سیٹ چھوڑ کر وہ کھڑا ہو گیا تھا فیلحال تو اس بات پر غور غل نہیں کرنا چاہتی تھی اس کے خموشی سے اس کی خالی سیٹ پر بیٹھ گئی ان لڑکوں کو غازان اچھے سے جانتا تھا وہ واقعی بےہودہ اور لڑکیوں کے پیچھے پھرنے والے تھے جس لمحے ابیشہ نے آگر اس کی سیٹ کے پاس بنے پول کے ساتھ کھڑی ہوئی اس لمحے تو لڑکیاں پچھلے دروازے سے داخل ہو کر لڑکوں والے حصے میں ضرور کھڑی ہو جاتی تھی مگر جیسے ہی کچھ دیر بعد وسیم اور اس کے دوستوں نے بےہود کی شروع کی تو اس سے برداشت نہ ہوا اس وقت بس میں تو وہ ان سے لڑ نہیں سکتا تھا لہذا اس نے بہتر حل یہی نکالا کہ خود کھڑا ہو کر اسے جگہ دے دیں اس سے ساتھ بیٹھے شہریات سے بات کی تو دونوں اپنی جگہوں سے کھڑے ہو گئے انہیں کھڑا ہوتے دیکھ کر وسیم اور اس کے ساتھیوں کے بتیسی اندر جا چکی تھی اٹھتے وقت اس نے کڑی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا اس کے غصے سے یونیسٹی کے بہت سے طلب بار ڈرتے تھے غلط بات وہ کہیں بھی اور کسی کی بھی برداشت نہیں کرنا تھا وہ لڑنے مرنے پہ بھی آ جاتا تھا اس کے پکارنے پر جب دوسری مرتبہ بھی لڑکی نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تب وہ سمجھ گیا کہ وہ شدید گبراہت میں اسے بھی وسیم کی چال ہی سمجھ رہی ہوگی پھر اس نے سیٹ خالی ہونے کا کہا ہے جس کا تحیرت اور آنسوں بھری دو آنکھوں نے اس کی جانب دیکھا غازان کو تو اپنی نظریں اس پر سے ہٹانا مشکل ہو چکا تھا ڈبڑباتی نظروں میں تشکر بھرا وہ جھکی اور جھکی نظروں سمیت ہی غازان اور شہریار کی خالی ہوئی سیٹ پر بیٹھ چکی تھی اور وہ جو اسے ان عباش لڑکوں سے بچانا چاہتا تھا اس کی آنکھوں بھری آنکھوں سے خود کو بچا نہیں سکا ایک تھنڈی آہ بھر کر اس نے کون اکھیوں سے اسے دیکھا اور جو دوپٹے کے پلو سے اپنے آنسوں صاف کر رہی تھی اپنی بارغازان نے اپنی نظریں ہٹانے میں ذرا بھی دیر نہ کی تھی اگلے ہی دن وہ اپنا ٹکٹ کروا چکا تھا ابھی ویکنڈ آنے میں چار دن باقی تھے مگر وہ یہ موقع ہرگز گوانا نہیں چاہتا تھا ایک آخری کوشش تھی اپنی لاحاصل تمنہ کو پانے گی نہ جانے اسے کیوں امید تھی کہ وہ اسے ضرور مل جائے گی بس وہ خود کو ایک آخری موقع دینا چاہتا تھا جس دن رومان نے فون کیا تو وہ اسی دن رات کا ٹکٹ کروا لائے تھا چھوٹیوں سے کبھی لی ہی نہیں تھی لہٰذا اب جب پندرہ دن کی مانگی تو فوراں مل بھی گئی اس دن گھر میں کسی کو اطلاع نہیں دی تھی کیونکہ سرپرائز کبھی تو اپنا مزہ ہوتا ہے نا اگلی دنوں شام میں پاکستان بہنچا اور اپنی سر زمین پر قدم رکھتے ہی کیا کیا یاد نہ آیا تھا اسے اسے لگا کہ کچھ زخم پھر سے ہرے ہو گئے ہیں بہرحال وہ خود کو کمپوز کرتا ٹرالی گھسیٹا ائرپورٹ سے باہر آیا اور پھر ٹیکسی کروا کر گھر کی جانب جاتے ہر سڑک اور ہر جیگہ کو وہ حیرت سے دیکھ رہا تھا کتنا کچھ بدل گیا تھا نا اسے لگا وہ کسی اور لاہور شہر کی سیر کر رہا ہے کیونکہ یہ راستے تو وہ تو نہ تھے کچھ سوچ کر اس نے رومان کو ویڈ سے پھر کال کی ہیلو کیسے ہو بڑی ابھی ہم سب تمہیں یاد کر رہے تھے میں نے سوچا کہ انیویٹیشن ملتے ہی تو شاید نہ آنے کی قسم توڑ دی لیکن لگتا ہے کہ اس خبر نے بھی کوئی اثر نہیں کیا تجھ پر رومان چھوٹتے ہی بولتا چلا گیا اگر آپ کہیں فل سٹاپ لگا لے تھے میں کچھ کہنے کی جسارت کروں غزان اس کی باتوں پر ہستے ہو بولا تھا جی جی جناب فرمائیے نا رومان بھی اس کی انداز میں بولا تھا یار یہاں تو ہر چیز اتنی بدل گئی لگتا ہے کہ گھر کے قریب کا نقشہ بھی نہ بدل گیا ہو ہمارا گھر اسی بلوک میں ہے یا کہیں آگے پیچھے ہو گیا ہے غزان کیا کہہ رہا تھا چائے پیدا رومان سمجھنے سے کاثر تھا ابے کیا بول رہا ہے کیا سٹھیا گیا ہے تو کون سا گھر کہاں کیا علاقہ رومان تو واقعی اس کی بات سمجھنے سے کاثر تھا وہی علاقہ یار وہی گھر جہاں بیٹھا تو ابھی چائے پی رہا ہے میں اس وقت لاہور کی سڑکوں پر ٹیکسی میں بیٹھا تیری حالت انجوئی کر رہا ہوں مزید بیس منٹ میں تیرے سامنے آ کر تیری فضول سی شکل دیکھنے جیسا عظیم کام بھی کرنے والا ہوں غزان کی بات پر رومان اچھل کر سوفے سے اٹھا تھا اور سب ہی اسے حیرت سے دیکھنے لگے کہ اسے کیا ہو گیا کیا تو سچ کہہ رہا ہے رومان کو تو یقین کرنا مشکل ہو چکا تھا وہ دونوں شروع سے یک جان دو قالب تھے دوریہ نے بھی ان کے رشتے پر کوئی اثر نہیں ڈالا تھا اور اب بھی وہ ایک دوسرے پر جان چڑکنے والے بھائی تھے ابھی تک تو میں خود بے یقین ہوں کہ جہاں نہ آنے کی قسم کھائی تھی آج پھر سے وہی موجود ہوں اس کی آواز پر جو مایوسی تھی وہ رومان کو کچھ لمحوں کے لئے خاموش کر گئی اچھا چھا چل فضول باتیں چھوڑ ہمارا گھر ابھی وہی ہے اور تیری خوشبو کا منتظر ہے رومان کی بات پر نہ چاہتی وہ بھی اس کے آنکھیں نم ہو چکی تھی جنہیں کمال خوبصورتی سے اس نے بند کر کے آنسوں پر بند بان دیا تھا کیا کہنا چھوڑ گیا تھا وہ اپنے پیچھے کس طرح اپنے پیاروں کے لئے نہ تڑپا تھا مگر خود سے کیا اہد اسے اپنے فیصلے سے ایک انچ بھی ہٹنے پر آمادہ نہ کر سکا تھا مگر نہ جانے کیوں دل میں کیسا تلات و مٹھا کہ وہ ہر چیز فراموش کر کے آیا وہ یہ بھی جاندہ تھا کہ اس نے ایک اندھی بازی لگائی ہے مگر نہ جانے کیوں اس کے مگر نہ جانے دل کیوں اس کے صحیح ہونے کے تصدیق کر رہا تھا اسے اپنا موبائل نکال کر دس سال پہلی کی اس کی تصویر نکالی جو آج بھی اس کے موبائل کی وال پیپئر کی زینت تھی وہ جانتا تھا کہ یہ بھی غلط ہے مگر اس ایک تصویر کو اس نے کبھی کسی غلط مقصد کے لئے استعمال نہیں کیا تھا اس کی محبت تو بہت مخلص اور بے ریاں تھی ایک مرتبہ پھر اسے نظر بھر کر دیکھا اور موبائل کی سکرین بند کر دی جس لہمیں وہ گھر پہنچا سبھی بیچینی سے لون میں اسی کے منتظر تھے گھر کے سامنے گھاڑی رکتے ہی اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری یادو کرنا ختم ہونے والا سلسلہ تھا جو آہستہ آہستہ اسے اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا وہ رومان اور منہ تینوں کیسے کیسے زندگی کے خوبصورت دن اس گھر میں گزار چکے تھے وہ سب تو اب بھی وہی تھے بس وہی اپنے مدار سے ہٹ چکا تھا پیسے دے کر ٹیکسی والے سے جیسے ہی مڑا تو رومان اپنی تمام تر وجہہ سمیت اس کے سامنے منتظر نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا دس سال بعد اپنے جان سے پیارے بھائی کو دیکھ کر محبت وری مسکراہت اس کے چہرے کو چھو گئی ہولے سے وہ اس کے جانب بڑا جو پہلے سے ہی اسے سینے لگانے کے لئے بازو وہاں کر چکا تھا ویلکم ہوم میرے بھائی بہت ترسایا تنے یار نم آنکھوں لہجے میں اس نے غازان سے بغل گیر ہوتے اس کے کان میں سرگوشی کی ابھی اس سے مل کر وہ فارغ ہوا ہی تھا کہ اپنی جنت سامنے آنسو سے تر چہرہ لیے نظر آئی ماں کا نعم البدل اس دنیا میں کوئی نہیں اور آج اتنے سال بعد انہیں دیکھ کر شرمندگی نے بہت زور سے پروار کیا تھا ان کے حالے دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ان کے ساتھ بہت زیادتی کر چکا ہے آہستہ سے بڑھ کر روتی ہوئی شفق کو اس نے اپنے ساتھ لگایا جو اس سے لپٹ کر اور زور شور سے رونے میں مصروف ہو گئی تھی پاس ہی سکندر صاحب بھی کھڑے تھے اب بس بھی کرو اسے اندر تو آنے دو انہوں نے زبردسی بیوی کو بیٹے سے الگ کیا اندر آ کر باپ سے ملنے کے بعد رومان کی بیوی کو سلام کرتا اس کی پیارے سے بیٹے کو گود میں اٹھا کر ماں کے کندے پر بازو پھیلائے لاؤنج کی جانب بڑھا گھر کی سیٹنگ میں تھوڑی بہت تبدیلی آئی تھی مگر وہ اچھی لگ رہی تھی کیا تمہیں ان گزرے دنوں میں ہم کبھی یاد نہیں آئے اس کی ماں شفق جو اس کے کندے پر سر رکھ کر اس کے ساتھ سوفے پر بیٹھی تھی سر اٹھا کر اپنے وجیہ شہزادے کو دیکھ کر پوچھنے لگی براؤن آنکھیں جن پر خوبصورت مڑی ہوئی پلکوں کی چھاؤں تھی ماں سے نظر ملانے کی حمد نہ کر سکیں اب ماں کو کیا بتاتا کہ نہ جانے کب کب کون کون یاد نہیں آیا تھا ہرے اسے سکون کا سانس تو لینے دو آتے ہی تم نے تفتیش شروع کر دی اس کے بابا سکندر صاحب نے انہیں ٹوکا تھا چلو اٹھو اب کچھ کھانے پھیننے کا انتظام بھی کرو میرے بیٹے کے لئے سکندر صاحب اس کے چہرے پر رکم عذیت کو جان گئے تھے لہٰذا جلدی سے انہوں نے اپنی بیوی کو وہاں سے اٹھایا غازان یہاں کیا کر رہے ہو تم وہ جو کب سے کلاس کے سامنے بنے کوریڈور کے جنگلے سے لگا ساتھ والی ڈپارٹمنٹ کے لان میں اسی بس والی لڑکی کو دیکھنے اور سوچنے میں مگن تھا کہ اپنے دوست علی کی آواز پر چونک کر فوراں سے پہلے نظریوں کا زاویہ بدل گیا اسے سمجھ نہیں آرہی تھی کہ وہ کیوں اس لڑکی کی جانب کھینجتا چلا جا رہا ہے اور وہ کام جو اس نے کبھی ٹین ایج میں بھی نہیں کیا تھے کل سے اب تک کر رہا تھا دو آنسوں بھری آنکھیں بار بار اسے ڈسٹرپ کر رہی تھی اور اب یونیسٹری آ کر اس وقت اسے سامنے دیکھ کر اسے ایک عجیب سا سکون ملا تھا ایسا کیوں تھا وہ اپنے محسوسات کو کوئی نام نہیں دے پا رہا تھا کچھ نہیں یار بس کل کی پریزنٹیشن کے بارے میں سوچ رہا تھا کیا تم نے سرخلیق سے بات کی تھی نا فینانس کے اس ٹاپک کی جسے ہم کل ڈسکس کر رہے تھے وہ فوراں سیلی کو وہاں سے لے کر ہٹ چکا تھا بادوں بادوں میں غازان کے ولد بہت امیر بزنس مین تھے اس کے باوجود غازان میں کسی قسم کا غرور نہیں تھا اپنی دولت کا وہ تین بہن بھائی تھے غازان سے دو سال چھوٹا رومان اور سیچس اس سے ایک سال چھوٹی منا بھائیوں کی آپس میں بے حد دوستی تھی وہ دونوں ایک جان دو دل تھے غازان شروع سے ہی بے حد لائک سٹوڈنٹس میں شمار ہوتا تھا دنیات پر پڑھ رہا تھا اپنی گاڑی ہونے کے باوجود وہ یونیورسٹری بس سے آتا جاتا تھا جب کبھی اسکندر صاحب اسے ٹوکتے تو وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ ڈیڑی مجھے سیلس میڈ لوگ پسند ہیں میں ایسے ہی لوگوں کے نقشہ قدم پر چلنا چاہتا ہوں آپ کی دیگئی اسائشات کا استعمال کر کے میں آرام پسند زندگی نہیں گزارنا چاہتا میرے پاس تو فخر کرنے کے لیے آپ کا پیسہ ہے لیکن کل کو میری اولاد کے پاس فخر کرنے کے لیے کیا ہوگا ان کے دادا کی دولت نو ڈیڑی میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے زورے بازو پر اتنا کماؤں کہ کل کو جیسے مجھے پیسہ خرچ کرنے پر پریشانی نہیں ہوتی میری اولاد کو بھی نہ ہو بے شک آپ کی دولت میری اور میری اولاد کے لیے بہت ہوگی مگر میرے اس تعلیم اور ذہانت کا کیا فائدہ کہ میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی آپ کی جانے بھی دکھوں ڈیڑی مجھے اپنی راہیں خود ڈھونے دے میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے نام سے جانا جاؤں اور اس کے والد سکندر کو ہمیشہ سے اس پر فخر ہوتا تھا کہ ان کا بیٹا اتنی اچھی زندگی ہونے کے باوجود آرام پسند نہیں بلکہ زندگی کی سختیوں کو جھیلنا چاہتا ہے لہٰذا انہوں نے اس کے پیشن کو کبھی بھی نہیں روکا تھا اسے وہ سب کرنے دیا جس کی اسے خواہش دی لیکن اپنی تیر ٹف لائف اور اتنے بہت سے اپنے اور اتنے بہت سے امبیشنز میں بھی اس نے محبت جیسے جذبے کا کبھی سوچا ہی نہیں تھا یا پھر اسے کبھی ٹائم ہی نہیں ملا تھا یا پھر کوئی ایسا ٹکرہ ہی نہیں تھا جس سے اسے محبت ہو جاتی اور اب جب ہوئی تھی تو تب یوں پہلی نظر کی ہوئی تھی وہ یہ بات کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اب تو کیوپیٹ کا تیر لگ چکا تھا مگر فی الحال وہ اپنے اس راز میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہتا تھا ابھی تو وہ خود حیران تھا کہ اس کے ساتھ یہ ہوا کیا ہے تم کتنے پاگل ہو غازان یار کیوں پرائے پھڑے میں پڑھتے ہو رومان اچھا خاصہ جنجلائے ہو تھا وہ بھی اسی یونیورسی سے بی ایس کر رہا تھا جہاں غازان پڑھتا تھا تھوڑی دیر پہلے ہی علی اس کے ساتھ دپارٹمنٹ گیا یہ بتانے کے لیے کہ غازان کا کچھ لڑکوں سے بہت زبرزست کا جھگڑا ہوا ہے اور غازان کسی طرح بھی کابو نہیں آرہا وہ لڑکے تو اسے مار کر اور کچھ مار کھا کر چلے گئے ہیں لیکن غازان ان سے بدلہ لینے کا سوچے بیٹھا ہیں علی کے بتانے پر رومان کو بتا چلا کہ ان کی دپارٹمنٹ کا ایک بگڑا ہو رائی سادہ رستم جس کا باپ بہت بڑا سیاست دان بھی ہے اس نے گاؤں سے آئے ایک محصوم سے لڑکے کو صرف اس بات پر پیٹا کہ اپنی بائیک نکالتے ہوئے اس لڑکے سے رستم کی گاڑی پر ہلکا سکریچ لگیا تھا اس کی برس قسمت کے غازان علی اور ایک اور دو کلاس فیلوس کے ساتھ وہیں کھڑا تھا غازان معاملے میں کوت پڑا اور نہ صرف رستم بلکہ اس کے جگری دوست وسیم اور ایک دو اور بندوں کو بھی بری طرح پیٹ چکا تھا اور اب رومان اس پر برس رہا تھا ہاں تو کیا میں ایک محصوم انسان کو یوں پٹتے ہوئے دیکھ لیتا اپنے پھٹے ہوئے ہون سے رسنے والے خون کو صاف کرتے ہوئے غازان ترچی نظر اس پر ڈال کر بولا میرے بھائی میں نے یہ نہیں کہا مگر تم وہاں کسی ٹیچر کو بلا سکتے تھے بجائی یہ کہ تم یہ سب اپنے ہاتھ میں لے لیتے رومان نے اسے سمجھانا چاہا تو وہ بلا ہاں اور میرے آنے تک جیسے اس لڑکے کو پھورے کہہار پہناتا نا ٹھیک ہے یار اب یہ بتاؤ گے گھر جا کر کیا بتاؤ گے کیونکہ اگر یہ معاملہ دین تک پہنچ گیا تو انہوں نے سیدھا ڈیٹ کو کال کر دینی ہے غازان یہاں لوگ اتنا اچھا بننے والے کو جینے نہیں دیتے کبھی کبھی نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے ادگن ہونے والی زیادتیں اسے مو موڑنا پڑتا ہے نہیں تو ان رستم جیسے اوباش لوگ ہمارا جینا دو بھر کر دیں گے نہ جانے کتنے گنڈوں کے ساتھ اس کی دوستیاں ہیں میں اور تم ایسے لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے رومان نے اسے حقیقت دکھانی چاہی تو اس نے کہا موت جب آنی ہے تب آ کر رہی گی اب میں ان جیسے سے ڈر کر غلط کو غلط نہ کہوں تو پھر میں موت سے پہلے اپنے ضمیر کے سامنے مر جاؤں گا اور ایسی دائمی موت سے کہیں زیادہ ایسی دائمی موت اور ایسی موت دائمی موت سے کہیں زیادہ تکلیف دے ہوتی ہیں ہمیشہ کی طرح اپنی دلیلوں سے اس نے رومان کو خاموش کروا ہی دیا تھا اور پھر اگلے دن وہی ہوا جس کا رومان کو ڈر تھا رستم اپنے باپ کو لے کر دین کے آفیس پہنچا سکندر صاحب کو کال کی گئی تب تک غزان کو بھی آفیس میں انطلب کر لیا گیا تھا سکندر صاحب کے آتے ہی سارا معاملہ پیش کیا گیا جس میں جھوٹ کی آمیزز زیادہ کی گئی تھی بگول رستم کے اس نے بائی کو لے لڑکے کو صرف غصے میں کہا تھا کہ تم نے سکریچ کیوں ڈالا اور اس پر غزان بیچ میں کود پڑھا اور رستم کو سخت سنانے لگا ساتھ ہی گالم گلوچ کی جب رستم نے اسے یہ سب کرنے سے منع کیا تو وہ ہاں تھا بائی پر اتر آیا اس کی ساتھ ہی رستم نے کچھ لڑکوں کے لڑکوں حد لاکے وہاں کے گارڈز کو بھی ثبوت کی طور پر پیش کر دیا غزان تو حیرت زدہ یہ سب بکواف سن رہا تھا پھر وہ غصے سے بولا یہ سب جھوٹ ہیں ایک شخص جھوٹ بول سکتا ہے دو لوگ مگر دس لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے غزان آپ تو بہت اچھے سٹورنٹس ہیں اور میں بالکل نہیں چاہتا کہ آپ ان سب چیزوں میں انوال ہوں آپ کے ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے میں آپ کو صرف وارننگ دے رہا ہوں کہ نیکس ٹائم ایسا کچھ نہ ہو ڈین نے اسے سمجھایا اور سکندر صاحب تو کسی سے نظریں بھی نہیں ملا پا رہے تھے سر آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا سکندر صاحب نے ایک گہر بری نگا غزان پر ڈال کر دین سے معذر کی اور اسے لیے باہر نکل آئے کیا اس سب بکواس کے لیے میں نے تمہیں اتنا پڑھائے لکھایا ہے کہ تم یونسی میں جا کر گھنڈا کرتی کرو سارا رستہ گاڑی میں وہ خاموش رہے تھے اور گھر آتے ہی وہ اس پر برس پڑے تھے شفق کے پوچھنے پر انہوں نے سارا قصہ بتایا تو غزان بولا ٹیڑی آپ یقین کریں وہ سب جھوڑ کر رہے تھے وہ سچ میں اسے مار رہے تھے ہاں تب تب ہی تم خدای فوجدار بن کر کود پڑے کہ آؤ میرے ساتھ مقابلہ کرو یار ان کا جو بھی مسئلہ تھا میں آئندہ تمہیں اس طرح کی ایکٹیوٹیز میں انوال نہ دیکھوں وہاں کی انتظامیاں کافی ہیں سے مسئلے نمٹانے کیلئے لیکن تمہیں میری آخری وارننگ ہے اور لاسٹ چانس بھی آئندہ ایسی کوئی خبر ملی تو میں تمہیں یونسٹری سے اٹھا لیں مجھ میں حمد نہیں کہ روز روز میں تمہاری بے وکفی کے باعث لوگوں کے سامنے کٹہ ہروں میں جا کھڑا ہوں تم لوگوں کو پال پوس کر بڑا اس لیے نہیں کیا تھا اگر معاشرے کی ناہمواری برداشت نہیں کر سکتے تو گھر بیٹھو یہاں جگہ جگہ ایسی جھوٹے لوگوں سے بھری پڑی ہیں کس کس کا مقابلہ کر گئے تم اپنی بات کہہ کر سکندر صاحب رکے نہیں تھے اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے تھے جبکہ وہ لاؤنج میں اپنی ماں کے سامنے والے صوفے پر غصے سے بیٹھا کارپٹ پر کسی غیر مرئی نکتے کو گھو رہا تھا اکہ سان میرے بچے دفع کر ویسے گھٹیا لوگوں کو نہ بس آئندہ اس بات کی اور اس سب کی نوبت نہ آنے دیرہ بیٹا مجھ میں اولاد کا کوئی دکھ اٹھانے کی حمد ہرگز نہیں ماں آپ ماں اپنے ہمیشہ سچ بولیں اور صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنے کا سبق سکھائے اب آپ سب مجھ سے یہ چاہتے ہیں کہ میں یک دم اپنی عادت بدل ڈالوں اف غزان میں کیا کروں تمہارا بیٹا بہت سے جنگوں پر مسلحت سے کام لینا پڑتا ہے ماں نے بھی آجز آ کر کہا نہیں ماں مسلحت سے یا پھر جان بجھ کر آنکھیں بند کر لینے سے غزان نے پھر سے دلیل دی تو وہ بولی اپنی یہ دلیل اپنے پاس رکھو میں ناک کے ذریعے ساری ذہانت نکال دوں گا سمجھ ہی نہیں آتی لڑ لے کو سکندر صاحب بھی جو آفس کے لیے نے کمرے سے نکلے تھے اس سے اپنی بات پر ڈٹے دے کر غصے سے بولے اور باہر کی جانب چل دئیے جبکہ غزان خاموش نظروں سے ان کو دیکھتا رہا اور اس دن کے بعد تو غزان کو جسے چپ ہی لگ گئی تھی وہ انتہائی سنجیتہ دیکھنے لگا تھا سٹورن فرڈریشن میں اس کا عمل بے حد عمل دخل تھا مگر اب اس کے کاموں سے بھی وہ غفرت برتنے لگا تھا ہاں اگر اس کے اندر کوئی چیز نہیں بدلی تھی تو وہ اس لڑکی کی چاہت تھی کچھ ہی دنوں بعد بس میں وہی لڑکی غزان کے آگے والی سیٹ پر بیٹھی تھی غزان بازاہر تو اس سے لا تعلق اپنے کلاس فیلو سے باتیں کرنے میں مصروح تھا مگر دھیان اس کا سارا اسی کی جانب تھا جو ہی غزان کا سٹاوب آیا وہ تیزی سے اترا اور اس کی نظر دائیں جانب اٹھی تو وہ بھی غزان کے سٹاوب پر اتری تھی وہ حیران ہوتا چل پڑا کچھ دیر بعد وہ لڑکی تیز قدموں سے چلتی غزان سے آگے نکل گئی اور اس کے ہاتھ میں تھا وہ موبائل کان پر لگائے کچھ آگے جا کر وہ رک گئی غزان کے قدموں کی رفتار سس پڑ چکی تھی اس کے قریب سے گزرا تو اس کی جھنجلائی سی آواز آئی تھی یار میں تو ال بلوک میں کھڑی ہوں لیکن تم جو نمبر بتا رہی ہو یہاں نظر نہیں آرہا عجیب کنفی ہونے ال کے ساتھ کے کی جگہ بلوک نمبر کوئی اور ہی لکھا ہوا ہے اوپر سے گھروں کے نمبر بھی عجیب ہیں میں اگر تمہیں بتاؤں تو کیا تم یہاں آ کر مجھے نوٹس نہیں دے سکتی کیا غزان کی رفتار ابھی بھی سستی اس لیے وہ بہ آسانی اس کی گفتگو سن سکتا تھا افوہ حد ہے یار اچھا کچھ کرتی ہوں ڈھونٹی ہوں میں گھر اس نے پاس سے گزرتے کہ غزان کو دیکھ لیا تھا اور تیزی سے فون بن کر کہ وہ اس کے پیچھے لپ کی ایکسکیوز می وہ جو کب سے اسی آس میں تھا کہ شاید وہ اس نے مدل لے لے اس کے وہ خواہش پوری ہوئی ہی گئی تھی جیب آپ نے مجھے بکارا غزان نے ایسے پوز کی جیسے اس نے ابھی ابھی اسے دیکھا ہو اور اس کی آنکھوں میں شناس آئی کہ کوئی تاثر بھی نہیں تھا جی ایکشلی مجھے یہاں کہ ہاؤس نمبر کی کچھ سمجھ نہیں آرہی میں یہاں پر پہلی مرتبہ آئی ہوں کہ آپ یہ ایڈریس ڈھونے میں میری مدد کر سکتے ہیں ابھی شاید بیزار انداز میں اسے موبائل پر ایک میسج دکھا کر بولی جس پر نمبر لکھا ہوا تھا شومئی قسمت کے اندہ کے گھر کا تھا جو کہ غزان کے ڈیڑی کے فرنڈ کی بیٹی تھی اور غزان پر بری طرح وہ مر مٹتی تھی ہاں چلے میں آپ کو لے چلتا ہوں ان کے گھر غزان کی بات پر ابھی شاید نے سکھ کا سانس لی اور اس کے پیچھے نظریں جھکائیں چل پڑی نہ جانے اس پر اعتبار کرنے کو کیوں دل کیا تھا اس کا بھی شاید اس لیے کہ اس دن ان لڑکوں کی بےہودہ گفتگو سے بچا کر اس کے دل میں غزان کا مقام کافی اونچہ ہو چکا تھا وہ اپنے دھیان میں چل رہی تھی مگر غزان کے دھیان کے سب دھاگے اسی سے جڑے تھے وہ تقریباً بیچ سڑک میں سر جھکائے چل رہی تھی سامنے سے ایک دم ایک لڑکا گاڑی کو اڑاتا ہوا لا رہا تھا قبل اس کے کہ وہ ابھی شاہ کو بھی اڑاتا ہوا لے جاتا غزان نے تیزی سے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کھیجا تھا کچھ دیرے کے لیے تو وہ حواس باختہ ہوگی کہ یہ اچانک کیا ہو گیا ہے آپ اتنی غافل ہو کر چلی تھی اگر میں جو آپ کی جانب متوجہ نہ ہوتا تو وہ گاڑی والا تو آپ کو اڑا کر لے چلتا غزان کو نجانے کیا ہوا تھا کہ وہ یک دم اس پر غصہ ہو گیا وہ بھی حیران سے اس کی صورت دیکھ رہی تھی پھر وہ بولی ایم سوری اتنی اچانک وہ آئے تھا مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا وہ بھی اب وضاحت دینے لگ گئی تھی اور دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے ابیشہ کا بازو اب بھی غزان کی ہاتھ میں تھا اس کا دل بری طرح تیزی سے دھڑک رہا تھا جیسے وہ گاڑی والا ابیشہ کو نہیں اسے کچھ لیں لگا تھا پھر سر جھٹا کر وہ تیزی سے ناک کی سیدھ میں چل پڑا تو ابیشہ اس کا رویہ سمینہ سے کاثر ہی رہی تھوڑی دیرہ دور آگے چاہ کر ایک گھر کے آگے رکھ کر وہ اس کی جانب مڑا اور بولا یہ رہا نیدہ کا گھر میں اس کے سامنے والے درخت کے پاس کھڑا ہونے لگا ہوں آپ پہلے سے کال کر کے بتائیں کہ آپ اس کے گھر کے سامنے ہیں اور میرا پلیز ہرگز نہ بتانا کہ میں نے آپ کی مدد کی ہے آپ جیسے ہی اندر جائیں گی میں بھی چلا جاؤں گا یہاں سے اسے سب سمجھاتے وہ تیزی سے مڑ کر کچھ گھر اسے ہٹ کر بنے ایک درخت کے سامنے کھڑا ہو گیا وہ پل پل ابیشہ کو حیران کر رہا تھا کہ وہ کیوں اس کی اتنی پرواہ کر رہا تھا یا اس کی عادت یہی تھی کہ لوگوں کی مدد کرنے کی وہ اپنی سوچوں کو پیشے دھکیل کر تیزی سے نیدہ کا نمبر ڈائل کرنے لگی اس کے فون اٹھاتے ہی ابیشہ نہ کہا ہاں یار میں تمہارے گھر کے سامنے کھڑی ہوں فون بن کر کے وہ بھی جانتی تھی کہ کوئی بائیں جنب کھڑا اور بہت غور سے اسے ہی دیکھ رہا ہے مگر اس نے غزان کی جانب دیکھنے کے غلطی نہیں کی تھی کیونکہ اس کا دل بھی عجیب انداز سے دھڑک رہا تھا جیسے ہی دروازہ کھلا وہ خود کو بائیں جانب دیکھنے سے روک نہ پائی تھی غزان بھی واپسی کے لئے مڑنے سے پہلے ایک آخری نگاہ اس پر ڈال کر ایک ہاتھ سے تھمس اپکن اشارہ کر کے ممڑ گیا جبکہ ابیشہ غائب دماغی سے اندر کی جانب بڑھ چکی تھی شکر ہے یار تم پہنچ گئی مگر گھر کیسے ملا نیدہ اسے لیے سیدھ اپنے روم میں آتے ہی اسے پوچھنے لگی تو وہ بولی بس مل ہی گیا چلو جلدی سے نوٹس دے دو مجھے جلدی نکلنا ہے گھر کے لیے کمرے میں رکھی ایک کرسی پر بیٹھتے ہو اس نے جلدی سے کھا افو تم تو ہوا کے گھوڑے پر سوار ہو کر آئی ہو کیا دے دیتی ہوں پہلے کچھ پانی وانی تو پیلو ملازموں کو آواز دے کر جوس لانے کا گھا اور پھر وہ واپس اس کے پاس آ کر باتیں کرنے لگی نیدہ کیا تمہارے پاس غازان کا نمبر ہے اپنے لحظے کو خاطر خاط سرسری سے بنانے کے اس نے پوری کوشش کی تھی ہاں ہے میں نے تمہیں بتایا تھا کہ وہ میرا فیملی فرنڈ ہے نیدہ اس کی بات پر زیادہ چونکی نہیں تھی خیری تمہیں کیوں چاہیے اس کا نمبر بیٹھ پر بیٹھی وہ اپنی فائل میں سے اس کے لیے نوٹس نکال رہی تھی تو ابیشہ نے کہا یار ایکشلی سر شاہد نے آج بتایا تھا کہ وہ سٹوڈنٹس فیڈریشن کا کافی کرتا دھرتا ہے نا تو میں نے جو نیا آرٹیکل لکھا تھا سر کہہ رہے تھے کہ اس کو دے دوں وہ میگزین میں شائع کروا دے گا اس نے جلدی سے بھانا گڑ لیا تھا اس نے واقعی اپنا آرٹیکل شائع تو کروانا تھا مگر سر نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا اچھا گریٹ یار یہ تو زبردستہ ایڈیا ہے تم بھیلو ابھی نمبر لے لو یہ کہتے ساتھ ہی نیدہ نے جوش میں آتے ہی موبائل پر غازان کا نمبر نکال کرسے دے دیا تو ابیشہ نے جلدی سے اسے اپنے موبائل میں فیڈ کر لیا اور پھر ہلکے سے مسکرار کر اس نے نیدہ کا شکریہ دا کریے تھانکس اس رات سارے کاموں سے فارغ ہو کر اور یہ اتمران کر کے ورشہ بھی سو چکی ہے ابیشہ نے غازان کو کال ملانے کا سوچا غازان کا نمبر لینے کی اثر وجہ اس کا شکریہ دا کرنا تھا جس طرح دونوں مرتبہ غازان نے اس کی مدد کی تھی نجانے ابیشہ کو ایسا کیوں لگا تھا کہ اسے غازان کو شکریہ کرنے کا فون شکریہ کا فون ضرور کرنا چاہیے یونیورسٹی میں چونکہ وہ بہت کم کسی لڑکی سے بات کرتی تھی لہذا وہ خاص طور سے غازان کے ڈپارٹمنٹ جا کر اسے شکریہ نہیں کہنا چاہتی تھی اس نے اب تک بہت محتاط زندگی گزاری تھی غازان کے ساتھ جب کوئی لڑکی بات کرتی تو اسے دس آنکھیں جیلسٹی کی وجہ سے دیکھ رہی ہوتی تھی کیونکہ وہ خود بہت کم لڑکی سے بات چیت کرتا تھا ضرورتن تو کر لیتا تھا مگر اس سے آگے دوستی والا کوئی چیکر نہیں رکھتا تھا اس کی اپنی ایک بہن تھی لہذا وہ عورت کے تقدس کو بہت اچھے سے جانتا تھا اسے نمبر ڈائل کیے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ دوسری جانب سے فون اٹھا لیا گیا غازان بھی انجانہ نمبر دیکھر پہلے تو کچھ لمحے سوچ میں بڑا پھر اٹھا ہی لیا تھا ابیشہ اس کی آواز کی گھمبیرتہ سن کر کچھ لمحے تو کچھ بولنے کے قابل ہی نہ رہی ہلو کون ہے یا پھر اس وقت تنگ کرنے کے ارادے سے فون کیا آپ نے اس کی آواز میں ہلکی سی مسکراہت محسوس ہوئی تھی پھر وہ بولی ہلو میں ابیشہ بات کری ہوں اس سے پہلے کہ اسے یاد دلاتی کہ آج دوپہر میں اس نے جس لڑکی کی مدد کی تھی وہ وہی تھی غازان خوشکار حیرت سے اس کی بات سنتا اس کی بات کارٹ چکا تھا جی ابیشہ کیسی آپ اسے یک دم اسے جان لینے اور پھر ایسے بھی تکلف انداز پر وہ بھی حیران رہ کی وہ اس کی طرح یونیورسٹی میں مشہور نہیں تھی پھر وہ اسے کیسے جانتا تھا آپ مجھے کیسے جانتے ہیں وہ حق لاکر بھولی اور اس سلوال پر غازان کی سٹی گم ہوئی اب وہ اسے کیا بتاتا کہ اس سے پہلی ملاقات کے بعد ہی اس نے ابیشہ کا سارا بائیو ڈیٹا پتا کروا لیا تھا اصل میں آپ کی فرنڈ نیدہ ہماری فیملی فرنڈ ہے نا تو بس اس کے توسط سے آپ کو جانتا ہوں اس نے جلدی سے بات سنبھالی اوہ اچھا وہ قدر مطمئن ہوئی اور پھر اس نے غازان کا شکریہ ادا کیا وہ قدر مطمئن ہوئی تو غازان نے بھی شکر کیا ابیشہ کو نہ چاہتے ہوئے اس کے موں سے اپنا نام سننا بہت اچھا لگا تھا وہ ایکچلی مجھے سرشاہ سے پتا چلا تھا کہ آپ سٹیورٹ فیڈریشن کے ایک ایک ایکٹیو رکن ہیں تو میں نے کچھ آرٹیکلز لکھے ہیں اور سر کو وہ بہت اچھے لگے تو میں سوچ رہی تھی کہ اگر وہ ہماری یونیورسٹی کے میکزین میں لگ سکے تو کیا آپ اس بارے میں میری مدد کر سکتے ہیں ابیشہ کو حقیقت میں اپنے آرٹیکل چھپانے تھے مگر غازان کے ذریعے یہ اس سے پہلے ابیشہ کے وہم و گمان میں بھی کہیں نہیں تھا ہمیں بہت سے ایسے بریلینٹ سٹونٹ کی ویسے بھی ضرورت ہوتی ہے اور ہمیں خوشی ہوگی کہ اگر آپ ہمیں موقع دیں کہ ہم آپ کی ٹیلنٹ کو لوگوں کی نظروں میں لائیں میں ایسا کرتا ہوں کہ کل صبح یونیورسٹی میں آپ سے ملتا ہوں پھر غازان کو اور کیا چاہیے تھا جیسے بھی صحیح وہ اس لڑکے کے قریب رہنا چاہتا تھا اور اب تو قدرت خود موقع دے رہی تھی مگر اس کی بات سن کر ابیشہ کا رنگ فک ہوا تھا کیونکہ وہ یونیورسٹی میں یہ سب نہیں چاہتی تھی ایکچلی میں یونیورسٹی میں آپ سے نہیں مل سکوں گی اس نے جلدی سے کہا تو غازان بھی چونک اٹھا کیوں میں سمجھا نہیں آپ کی بات آپ ایسا کریں آپ مجھے اپنا ایمیل آئی ڈی دے دیں میں آپ کو سینڈ کر دیتی ہوں آپ تو جانتے ہیں کہ یونیورسٹی میں کوئی تھوڑی دیر کے لیے بات ہی کرے تو لوگ سکینڈلائز کر دیتے ہیں اور آپ ہیں بھی بہت مشہور تو میں وہاں آپ سے بلکل بھی بات نہیں کر سکتی ابیشہ نے معصومیے سے اپنا مسئلہ بتایا تو غازان کے چہرے پر بڑی خوشبار سی مسکراہت رہیں گئی اسے فخر ہوا کہ جس لڑکی کی جانب اس کے دل نے اسے اکسایا تھا وہ کس قدر محتاط طبیق کی مالک ہے نہیں تو یونیورسٹی میں لڑکیاں موقع ڈھونڈتی تھی اس کے آگے پیچھے ہونے کا اوکے نو پرابلم میں ابھی اسی نمبر پر آپ کو اپنا ایمیل آئی ڈی بھیج دیتا ہوں وہ فوراں مان گیا تو اس نے کہا اور مجھے آپ کو شکریہ بھی ادا کرنا تھا آخر کر ابیشہ اس اصل بات کے جانب آئے ہی کہ جس کے لئے اس نے اس کا نمبر لیا تھا شکریہ لیکن کس مات کا وہ آپ نے ایک مردہ پہلے بھی میری مدد کی تھی نبس میں اور آج بھی جس طرح آپ گرمی میں میری لئے خار ہوئے اس کے لئے آپ کو بہت بہت شکریہ اس کا شکریہ آمیز لہجہ غازان کو بہت فارمل سے لگا تھا میری جگہ کوئی بھی ہوتا ابیشہ تو میں اسی طرح آپ کی مدد کرتا جب اللہ نے آپ کی مدد کرنی ہوتی ہے تو وہ کسی نہ کسی کو اس پر معمور کر دیتا ہے وہ چاہے میں ہوتا یا کوئی اور ان دونوں لمحوں میں اللہ نے آپ کی مدد کروانے ہی تھی تو بس اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم بندے تو اس کے حکم کے محتاج ہیں ورنہ ہماری کیا مجال کے ہم کسی کی مدد کریں انسان تو خود مختار ہے ہی نہیں لہٰذا اس شکریہ کا کریڈٹ میں ہرگز نہیں لینا چاہتا بس آپ اپنا خیال رکھی گا اور جیسے ہی میں ایمیل کروں گا آرٹیکلز بھیجنا میں انتظار کروں گا اللہ حافظ غازان کی اتنی خوبصورت سوچ نے ابیشہ کو اس کا اور بھی گرویدہ کر لیا تھا حولے سے خدا حافظ کرتی وہ کتنی ہی دیر جیسے اس کی باتوں کے سہر سے نہیں نکل سکی تھی اپنی ہی سوچوں میں ڈوبی رہتی کہ میسیج ٹرون نے سوئے اپنی جانب متوجہ کیا غازان کا ایمیل ایڈریس دیکھ کر ساری سوچوں کو اس نے پسے پش ڈالا اور اسے اپنے آرٹیکلز بھیجنے لگی اسلام علیکم اگلی صبح غازان نے ابیشہ کو کال کی تھی وہ اس وقت یونیسٹری کے لئے تیار ہو رہی تھی اور غازان بھی اپنی تیاری کے لئے ساتھ ساتھ فون کان سے لگائے ہوئے تھا وعلیکم اسلام کیسے ہیں آپ الحمدللہ میں نے رات میں آپ کے آرٹیکلز پڑھے تھے اور ان کو پڑھنے کے بعد ایک بات پر تو میرا پختہ یقین ہو چکا ہے کہ آپ بہت آگے جائیں گی غازان کی بات سن کر وہ ہولے سے مسکرائی اور بولی بہت شکریہ ویسے یہ تو بس آغاز ہے ابھی اور اس پر ذرائی اور حسنہ حفظائی کا بہت شکریہ اس کا مطلب ہے کہ میری آرٹیکلز میگزین میں شامل ضرور ہو جائیں گے اس کی بات پر شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر ایک ہاتھوں سے بالو میں برش کرتے ہو غازان کا ہاتھ لمحہ بھر کو تھمہ تھا میری اتنی تاریخ کے بعد بھی کوئی شک کی گنجائش ہے آپ کو نہیں میرا مطلب یہ نہیں تھا اس کی بات پر وہ خجل سی ہوئی اچھا لیں ٹھیک ہے پھر بات ہوتی آپ سے انشاءاللہ غازان اس کی شرمندگی محسوس کر کے الویدائی کلمات پڑھ کر فون بن کر کے اپنی باقی تیاری کرنے لگا تھا کچھ ہی دن بعد غازان کیسے پھر کال آئی تھی ابھی شاہ نے فون ریسیب کرتے حضرت سلام کیا رات میں بیٹھی وہ اپنی اسائیمنٹ پر کام کر رہی تھی اور ورشہ بھی پاس ہی بیٹھی تھی جی والیکم اسلام کیسی ہیں آپ غازان کا مسکراتا لہجہ ابھی شاہ کو بے حد اچھا لگتا تھا جتنا اس کے بارے میں اس نے سنا تھا کہ وہ مغرور ہے اور کسی کو خاطر میں نہیں لاتا ابھی شاہ کو تو کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا تھا میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ آپ کسے ہیں اس نے بھی رواداری میں اس کا حال پوچھ لیا تو اس نے کہا ایکشلی اس وقت میں ڈسٹرپ کرنے کے لیے بے حد ماظرز خواہ ہوں اصل میں کل ہمارے میکزین کے ایڈیٹر سب آپ سے ملنا چاہتے ہیں تو بس اسی وجہ سے میں نے آپ کو کال کی حالانکہ انہوں نے مجھ سے آپ کا کانٹریکٹ نمبر مانگا تھا مگر مجھے آپ سے پوچھتے بنا دینا مناسب نہیں لگا تو انہوں نے کہا کہ کل اگر آپ آفیس میں آ کر ان سے مل لیں آپ سوچ کر ٹائم بتا دیں میں بھی اس وقت وہیں موجود ہوں گا حقازان کی بات پر پہلے تو وہ جو گھبرائی تھی اس کے وہاں ہونے کا سن کر اسے قدر اعتمران ہوا کہ کتنا کیرنگ بندہ تھا وہ ٹھیک ہے میں کل صبح آپ کو ٹیکس کر دوں گی کچھ سوچیں کے بعد اس نے کہا تو غازان نے کہا ٹھیک ہے تینک یو اللہ حافظ اس نے یہ کہتے ہیں فون بن کر دیا تھا جبکہ وہ موبائل بن کر کے کچھ سوچنے میں مگن تھی جب ورشہ نے اس کی مہویے توڑی کیا ہوا کیا سوچ رہی ہو ورشہ کے پوچھنے پر اس نے بس یہی بتائے کہ اس نے اپنے آرٹیکلز میگزین میں دیئے تھے ارے یہ تو بہت اچھی خبر ہے سمجھو تمہاری پروفیشنل لائف کا آغاز ابھی سے ہو چکا ہے ورشہ خوشی سے بولی تو ابھی شہ نے ٹھنڈی سانچ کھینچ کر کہا ابھی کہاں ابھی تو بہت لمبا سفر تے کرنا ہے اگلے دن پہلی کلاس لینے کے بعد اس نے غازان کو گیارہ بجے سٹوڈنٹ فیڈریشن آفیس جانے کا کہا گیارہ مجھے کے قریب جیسے ہی وہ آفیس میں داخل ہوئی سامنے ایک ٹیبل کے پاس کھڑے غازان کو دیکھ کر اس کے چہرے پر اتمران بکھرا تھا وہ جو وہاں آنے سے پہلے گھبرہ ہٹ کا شکار تھی اس وقت جیسے اس کا شائعبہ تک نہ تھا اسے اندر آتے دیکھ کر وہ جو ٹیبل کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا اپنے دوست علی سے باتے کرنے میں مصروف تھا اس نے اسے سلام کیا اور پھر سیدھا کھڑا ہو گیا ابیشہ نے اسے سلام کا جواب دی اور دروازے کے قریب ہی کھڑی رہی علی نے بہت غور سے غازان کو دیکھا تو غازان نے پوچھا کیسی ہیں آپ یہ علی ہے میرا بیس فرینڈ اور یہاں کے ایک فعال رکن ہے غازان نے ابیشہ کا علی سے تعارف کروایا اور اب کی بار علی بھی اپنی سیٹ چھوڑ کر تازیماً کھڑا ہوتا ابیشہ کو سلام کرنے لگا تھا اور علی یہ ہیں ابیشہ جن کی آرٹیکلز کچھ دن پہلے ہم نے میگزین کے نئے شمارے کے لیے سیلیکٹ کیے تھے غازان نے بھی اس کا مکمل تعارف کروایا اوہ اچھا کیسی ہیں آپ سسٹر آج جسہ نے آپ کو بلوائے تھا علی نے یاد کرتے ہوئے کہا جی جی میں اس لیے آئے ہوں ابیشہ نے محولے سے مسکرا کر جواب دیا ٹھیک ہے پھر آپ آئیں اس سائٹ پہ غازان نے اسے ایک جانب چلنے کا کہہ کر آگے چلنے لگا غازان نے آہستہ سے دروازہ نوک کیا اور اندر سے اجازت ملتے ہی وہ داخل ہوا ساتھ ہی ابیشہ کو بھی اندر آنے کا اشارہ کیا سر یہ ابیشہ ہے وہ اب سر سے بھی اس کا تعارف کروانے لگا ارے آؤ بیٹا کیسی ہو وہ دھائیڑ عمر سے سر آفتاب نہائیت محبت سے بولے غازان بیٹھو تم بھی انہوں نے اپنے ٹیبل کے پاس کرسیوں پر ٹیبل کے پاس پڑی کرسیوں پر انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا کیسی ہو بیٹا بھائی کیا غزب کا لکھتی ہو میں تو بہت امپریس ہوایا تمہارے آرٹیکلز پڑھ کر کافی تیکھی باتیں مگر اتنے اچھے انداز میں کی ہیں کہ یقین جانوں پڑھتے ساتھ ہی اوکے کر دیا وہ اب بے درائق ابیشہ کی تعریف کرتے ہوئے ہولے سے بولے تھے بہت شکریہ سر میری تو بس ایک چھوٹی سی کوشش تھی وہ بھی کسر نفسے سے بولی ارے اگر کوشش اتنی جان لے ہوئے تو باقی تو پھر اللہ ہی حافظ ہے انہیں خوشکوار انداز میں کہا تو وہ دونوں ہنس پڑے بھائی تم نے انہیں کیسے ڈسکور کیا ہفتاب سر کا رخ اب غازان کی طرف تھا سر انہوں نے میں نے نہیں ایکچیل انہوں نے مجھے ڈسکورو کیا سر شاہد نے میرے بارے میں تفصیل سے بتایا تھا تو بس پھر انہوں نے مجھے ڈھونڈ نکالا غازان نے جس انداز میں ابیشہ اور اپنی کسی ملاقات کا حوالہ دیتے واقف تھا اور ابیشہ کو یقین ہو چلا تھا بہرحال میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہماری میکزین کے لیے آگے بھی یہ کوششیں جاری رکھیں گے کیونکہ یہ صرف یونسٹری میں ہی نہیں اور بھی بہت ساری جگہوں پر پڑا جاتا ہے ہفتاب سب نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو وہ بولی ضرور سر یہ تو میرے لیے احزاز کی بات ہوگی ویسے بھی میرا پروفیشن ہی آگے جا کر یہی ہوگا اچھا ہے کہ میری تحریر میں ابی سے نکھار آجے ابیشہ نے سر ہلاتے ہوئے اقرار کیا بلکل بس آپ کی تحریر پڑھنے کے بعد بہت دل کیا کہ اچھی بچی سے ملاقات ہو تو آپ کو تب ہی زحمت دی تھی انہوں نے وہاں اسے بلانے کا مقصد بتایا تو ابیشہ نے سر جھکا کر شکریہ ادا کیا اس سے پہلے کہ وہ اس سے چائے پینا پانی کا پوچھتے وہ سہول سے انکار کر گی اور بولی سر ایکچیلی پندرہ منٹ بعد میری کلاس ہونی ہے ورنہ ضرور آپ کے ساتھ ایک کپ چائے ضرور بھی تھی رسانی سمنہ کر کے اور پھر ان سے اجازت لے کر وہ دونوں باہر آ چکے تھے غزان اس کے ساتھ چلتے وہ کہا اس کی سوالی نگاہیں اس کے خوبصور چہرے پر اٹھی تھی میرا خیال ہے یہ آپ کا کامیابی کی طرف پہلا قدم ہے غزان کے کہنے پر وہ پھر سے مسکرائی تھی اور غزان اس سے پہلے ہی نظریں پھیر چکا تھا کیونکہ جانتا تھا کہ اس کی مسکرائن دیکھی تو وہ ہی جکڑ جائے گا آپ کا بھی بہت شکریہ اور ہم نہ جانے کتنی مرتبہ آپ کا شکریہ مزید ادا کروں گی کیونکہ اب ہر مرتبہ آرٹیکل دینے کے لیے میں آپ کو ہی تنگ کروں گی ارے ہزاروں بار جب چاہے آپ مجھے تنگ کر سکتی ہیں یہ بات غزان نے صرف دل میں کہی تھی میرا خیال ہے اتنی ملاقاتوں کے بعد اب ہم اتنے عجبی اجنبی نہیں رہے لہٰذا یہ شکریہ علی فارمیلٹی بھی اب نہیں ہونی چاہیے نظر جھکائے اس نے کہا تو وہ بولی ٹھیک ہے کوشش کروں گی اب وہ دنوں علی کے پاس آ چکے تھے ٹھیک ہے میں اب چلتی ہوں یہ کہتی ساتھ انہیں خدا حافظ کہتے ہو دروازے کی جانب بڑی اور اس کے جاتے ہی علی نے غزان کی طرف رخ کر کے بولا بھئی یہ کیا معاملہ ہے غزان چونکٹور بولا کیا مطلب مطلب یہی کہ غزان سکندر کسی لڑکی سے اتنی میٹھے انداز میں نہ صرف بات کر رہے ہیں بلکہ اسے دیکھتے ہی اپنی آنکھوں کی چمک کو بھی روک نہیں پا رہے یہ ماجرہ کیا ہے علی کے شرارتی انداز پر بمشکل اپنی مسکرہت اس نے چھپائی تھی بھکواس بھن کرو علی نے اپنی کرسی کا رخ اس کی جانب کیا جو اپنے ٹیبل کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھا کچھ فائلز چیک کرنے میں مصروف نظر آ رہا تھا میری جان یہ بھکواس نہیں معاملہ دو کچھ اور ہی ہے اتنی آسانی سے تو بتائے گا نہیں لہٰذا میں بھی تیرہ پیچھا چھوڑنے والے مجھ سے نہیں ہوں علی کے بات پر بھی اس نے سر اپنا نہیں اٹھایا تھا رات میں وہ اپنے کمرے میں بیٹھا کام کرنے میں مصروف تھا کہ رومان دروازہ نہ ہو کر کے اندر آ گیا یہ میں کیا سن رہا ہوں رومان کی بات پر غزان نے سر اٹھا کر اسے حیرت سے دیکھا اور بولا کیا یہی کہ میرا بھائی کسی عشق میں گرفتار ہو چکا ہے اور وہ بھی اپنی یونسٹی کی کسی بچی سے مگر مجھے افسوس ہوا کہ دو نے مجھے بتانا بھی گوارہ نہیں کیا رومان کی زبان رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی اس کی بات کا مفہوم سمجھتے ہیں غزان کا دل کیا کہ کاش علی اس کے سامنے ابھی ہوتا تو اس کا گلت دمانے میں وہ ایک لمحے کی بھی تاخیر نہ کردا اچھا کیا یہ سب بکواس علی نہیں کی ہے تو اسے غزان جانتا تھا پھر بھی اس نے اس سے پوچھا اس مرتبہ علی یار مجھ سے جیت گیا اس نے میری ہونے والی بھابی مجھ سے پہلے دیکھ لی رومان کا ابھی بھی غیر سنجیدہ انداز غزان کا پارہ ہائی کر رہا تھا بکواس نہیں کرو رومان ایسی کوئی بات نہیں اور یہ صرف علی کی طرف سے بکواس ہے اس نے صرف آرٹیکل ذنے کی بات کی تھی اور میں نے بس اس کی مدد کی اور تو کچھ نہیں اچھا اور کچھ نہیں اور میرے بھائی نے بس دل ہار دیا جاندہ ہوں میں رومان اب تو مجھ مار کھاؤ گے مجھ سے ایسا کچھ بھی نہیں ہے اسے دھمکا کر وہ واپس اپنی نظریں لیپ ٹاپ کی سکرین پر جمعتا ہو زور شور سے نفی کرنے لگا چل قسم کھا میری وہ اس کے مقابل بیٹھ کر بیٹھتے ہو بولا یا رومان دماغ خراب ہو گیا کہ تمہارا اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر میں قسمیں نہیں کھاتا اس نے رومان کو گھورتے ہوئے کہا چل بیٹھا دیکھ لیں گے کب تک چھوٹے گا تو اس کے مسلسل انکار سے رومان مایوس ہوتا اٹھ گیا تھا اور اس کے چلے جانے کے بعد بھی کتنی دیر تک وہ اپنے کام کے قابل نہیں رہا تھا وہ تو ساتھ پردو میں اپنی محبت کو چھپانا چاہا رہا تھا مگر یہ کیسے ہر طرف مشہور ہوتے جا رہی تھی نہ ہی غزان نے دوبارہ ابیشہ سے کانٹیک کیا اور نہ ہی اس نے ہاں بس جب کبھی وہ آرٹیکل لکھتی تو اسے میل کر کے ایک ٹیکس کر دیتی اور غزان تھینکس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں کرتا تھا اب وہ کسی اور کو یہ موقع نہیں دینا چاہتا تھا کہ اس کی خاموش محبت کو کوئی جان سکے علی کو بھی اب ایسے ہی لگا کہ اسے کوئی دھوکہ ہوا تھا یہ تو وہی غزان ہے لڑکیوں سے مطلب کے علاوہ بات نہ کرنے والا مگر غزان اپنی یہ اجنبیت والی کیفیت زیادہ دیر برقرار نہ رکھ سکا وہ اس سے انجان ہوتے ہوئے بھی ہر لمحہ اس کی خبر کیلئی رکھتا تھا نیدہ کی سالگیرہ تھی اس دن اور اس نے بہت سے یونیورسٹی فیلس کو انوائٹ کیا تھا جن میں ابیشہ بھی تھی یار میری لیانا بہت مشکل ہے پلیز میں تمہیں یہی پر وش کر دیتی ہوں نا ابیشہ نے بڑے مشکل سے اسے انکار کرتا کہا تھا کیا مطلب یار تمہاری وجہ سے میں نے رات کی جاگہ شام میں فنکشن رکھا ہے اور تم ہو کے بس ٹھیک ہے میں یہ فنکشن ہی کینسل کر دیتی ہوں نیدہ غصے میں کہتی موبائل پر کسی کا نمبر ملانے لگی اوفو پاگل ہوگی ہو کیا اچھا میں آ جاؤں گی نا تم اب اپنا موڑ تو خراب مت کرو ابیشہ نے جلدی سے اس کا ہاتھ تھام کر بولا تھا یہ ہوئی نا بات وشہ کو بھی لیا نا میں ڈراب کر دوں گی تمہیں اس کی فکر مت کرنا نیدہ نے جلسی پروگرام سیٹ کر دیا تھا اور اب ابیشہ کے پاس انکار کی کوئی گنجاش نہیں بچی تھی اچھا ٹھیک ہے نا آ جائیں گے شام میں جب وہ جانے لگی تو گھر سے نکلتے ہوں اس کی ماں زبیدہ بیگم نے انہیں خاص تاقید کرتے ہو کہا بیٹا دھیان سے جانا اور آئی تو کرسی پڑتی رہنا ان کے ابو کے جانے والے ایک ٹیکسی ڈرائیور تھا اس نے انہیں لے جانے کی حامی بھر لی تھی رستے میں گفت شاپ پر ٹیکسی رکوا کر انہیں جلدی سے گفت لیا تھا یہ پہلی مرتبہ تھا کہ ابیشہ اتنے احتمام سے کسی دوست کی برشٹے پارٹی میں جا رہی تھی جیسے ہی ٹیکسی نیدہ کے گھر کے سامنے رکی ان کے بالکل سامنے ایک اور گاڑی بھی آ کر رکی تھی ابیشہ نے اترتے ہی جو ہی سامنے نظر کی تو وائٹ ٹی شرٹ اور بلیو جینز میں اچھی ذرا تیار غازان بکے تھامے ہوئے نیچے اتر کر اپنی گاڑی کو لوگ کر رہا تھا اسے دیکھ کر ابیشہ نے فورا نظریں پھیڑ دی تھی اور ٹیکسی کا دروازہ بن کر کے نیدہ کے گھر کی گیٹ کی جانا بڑھ چکی تھی غازان جیسے ہی سیدھا ہوا اپنے پاس سے گزرتی ابیشہ پر اس کی نظر ٹھہر سے گئی پنک اور سکن کلر کے سادہ مگر خوبصورت سے فراک اور چوڑی دار پجامے میں سر پر سکاف لیے تو پٹہ خوبصورتی سے آگے پھیلائے اور سکن کلر کی لپسٹیک لگائے وہ سیدھا اس کے دل میں اتر رہی تھی ورشہ غازان کو دیکھ کر نہ صرف رکی تھی بلکہ ساتھ سلتی ابیشہ کا بھی بازو پکڑ کر رو کیا تھا اسلام علیکم کیسے ہیں غازان بھائی ہلکیزن مسکران کے ساتھ وہ غازان کی طرف متوجہ تھی واریکم اسلام میں ٹھیک تم کیسی ہو لیٹر سسٹر غازان نے بھی مسکراتے ہو جواب دیا تو وہ بولی الحمدللہ میں بلکہ ٹھیک ہوں جبکہ ابیشہ نے حیرت سے بہن اور غازان کو دیکھا تھا وہ دونوں تو ایسے بات کر رہتے جیسے برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں پھر ابیشہ نے اپنی حیرت پر قابو پاکڑ کر غازان کو سلام کیا جس کی آنکھوں میں ایک نیا ہے جہاں بسا تھا جی واریکم اسلام آپ کسی ہیں اس کا مدھم مگر گھمبی لہجہ ابیشہ کو گبراہت میں مبتلا کر چکا تھا جی میں بھی ٹھیک ہوں اور یہ کہتے ساتھ ہی وہ غازان کا ہاتھ تھامے اندر کی جانب بڑھ چکی تھی اس کے جانے کے بعد غازان بھی ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا پھر اس نے بھی خاموشی سے قدم اندر کی جانب بھڑا لیے تھے ابیشہ نے اندر آتے ہی بہن سے پوچھا تم غازان کو کب سے جانتی ہو ارے انہیں کون ہی جانتا آپ ہی غازان نے اسے کہا جیسے بہن کی یاد داشت پر ماتم کر رہی ہوں افو میں وہ نہیں کہہ رہی مگر وہ اس طرح کسی لڑکی سے بے تکلف نہیں ہوتا تو تم سے کیوں ابیشہ نے گھور کر بہن سے پوچھا ہاں مگر ان سے تو بے تکلف نہیں ہوتے جو چپک قسم کی لڑکیاں ہیں میں تو انجی سے نہیں ہونا کچھ دن پہلے میرا موبائل کیفے میں رہ گیا تھا اور غازان بھئی وہی موجود تھے انہوں نے ٹیبل سے اٹھا کر مجھے ٹریس کیا اور میرا موبائل مجھ تک مہچا دیا بس اس دن کے بعد سن سے سلام دعا ہو گئی تھی ورشہ نے تفصیل سے بتایا اور غازان جو ان سے تھوڑے سے فاصلے پر چلتا اندر آ رہا تھا بہ آسانی ان کی گفتگویں بھی سن رہا تھا ابیشہ کے تفتیشی انداز پر وہ زیرے لب مسکرائے بھی تھا اچھا ٹھیک ہے ابیشہ کو ورشہ کی باتیں سن کر تھوڑی تسلی ہوئی تھی پھر باتیں کرتی وہ رہاشی حصے کی جانب آئی جہاں نیدہ کڑی ان کا انتظار کر رہی تھی شکر ہے یار تم لوگ بھی آ گئی ابھی واپس میں میں مل ہی رہی تھی کہ غازان بھی ان کے قریب پہنچ گیا پھر غازان نے آتے ساتھی بکے نیدہ کی طرح پڑھاتے اسے وشک کیا ہی بی برڈے نیدہ شکر ہے کہ میرے برڈے کے بہانے آئے تو سہی تم غازان کو دیکھ کر وہ جان نچھاور کرنے والی مسکرہ ہٹھ ہونٹو پر لیے بولی تھی خیر اب ایسی بھی کوئی بات نہیں انکل سے تم ملنے میں آتا ہی رہتا ہوں غازان نے اپنے لہجے کو فارمل ہی رکھا تھا ہاں آم مگر ہم سے ملنے تو نہیں آتی نا نیدہ نے بڑے ناز اور نخری سے کہا تھا اور ابھی شکر اس کا انداز بہت عجیب لگا انکل کہاں ہیں غازان نے اس کی کوئی بات کا کوئی بھی جواب دینے کے بجائے اس کے والد کے بارے میں پوچھا اس کی نظریں نیدہ کے بجائے ادھر ادھر تھی جیسے وہ اسے اگنور کر رہا ہو وہ ادھر ہی ہیں تم اندر تو آؤ نیدہ نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھا جیسے کمال مہارس نے غازان نے ہٹا دیا تھا ابھی شکر نیدہ کے یہ انداز دے کر حیران ہو رہی تھی وہ لڑکوں کے ساتھ بے تقلیفتی تھی مگر غازان کے ساتھ تو وہ کچھ زیادہ ہی آور ایکٹنگ کر رہی تھی برشاہ اس کے کان میں ہولے سے بولی یہ آپ کی فرینڈ کچھ زیادہ چھجوری نہیں چپ کرو برشاہ بری بات ہے ابھی شکر نیدہ سے ٹوکا ہاں تو میں نے تو سچ ہی بتایا نا ارے برشاہ یہ لوگ فیملی فرینڈز ہیں ایسے مت کہو ان کے بارے میں اوہو مجھے تو صرف وہی فیملی فرینڈ لگ رہی غازان بھائی تو بلکل بیزار نظر آ رہے ہیں برشاہ نے جیسے اس کی تحصیح کی تھی ابھی خود ہی تو کہہ رہی تھی نا کہ وہ چپکو لڑکیوں کو پسند نہیں کرتے ابھی شکرہ دبا کر شرار سے کہا اوہ یعنی آپ بھی مانگی کہ آپ کی فرینڈ چھچوری ہے ہاں برشاہ نے جو سجد سے کہا تو وہ بولی آہستہ میری بہن آہستہ وہ دونوں اس کے لون میں موجود کرسیوں پر بیٹھی باتیں کر رہی تھی جہاں اور بھی مہمان تھے برٹے کا سارا ارینجمنٹ وہیں کیا گیا تھا کچھ ہی دیر بعد بہت سے لوگوں کی حجوم میں نیدہ نے کیک کٹا ان کی یونرسٹی کے بہت سے لڑکی لڑکیاں وہاں موجود تھے اور غازان کا دوست علی بھی وہاں موجود تھا نیدہ نے ابھی شکرہ کو خاص طور سے اپنی امامی سے ملوایا تھا تم سے مل کر اچھا لگا بیٹا نیدہ تمہاری بہت تعریفیں کرتی ہے نیدہ کی امی نے اپنی ساری کا پلس سنبھالتے ہیں بڑے ناز سے کہا تو ابھی شکرہ نے کہا بس آنٹی یہ اس کی محبت ہے ہاں اس کو تو شوق ہے نا شروع سے اپنے حصے کم میار کے لوگوں سے دوستی کرنے کا نیدہ کی امی کی بات پر ابھی شکرہ کچھ دیر کے لئے سکتے میں آگئی تو نیدہ نے اپنی ماں کو تنبیہ کی ہاں کیا ہوا میں نے کوئن سے اسی بات کہہ دی بھائی یہی تو اس بچی کی کوالٹی ہے کہ اتنے لوئر میڈر کلاس طبقے میں رہتے ہوئے بھی اتنی ایڈوانس یونرسٹی میں اپنے بل بوتے پر پڑھ رہی ہیں میں نے تو تعریف ہی کی ہے نا انہیں احساس ہی نہیں تھا کہ اپنے الفاظ سے وہ کسی کو بہت بری طرح ہرٹ کر رہی ہیں ان سے کچھ ہی فاصلے پر کھڑے غزان کی نگاہ اچانک ہی ان پر پڑی تھی اور ابیشہ کا زرد ہوتا چہرہ اس کی نظروں میں سے اوجل نہ رہ سکا نیدہ کی امی اپنے بات کہہ کر کب سے وہاں سے ہرٹ چکی تھی مگر ابیشہ کی عصد نفس کو بہت بری طرح وہ کچل گئی تھی نیدہ خود بھی سمجھنے سے کاثر تھی کہ اس کی ماں نے ایسا کیوں کیا آئیم ریلی سوری یار پتہ نہیں ممی کو کیا ہو گیا اور انہیں ایسی بات کہہ دی نیدہ بھی خفظ زدہ انداز سے اسے معافی مانگ رہی تھی کوئی بات نہیں یار سچی تو کہا ہے آنٹی نے تم پلیز ہمارے واپس جانے کا کچھ کرو یا اپنے گارڈ سے کہہ کر یہی سے کوئی ٹیکسی مگوا دو ہمیں بس اب جانا ہے ابیشہ اسے نظریں ملائے بنا بہت دکت سے بولی تھی یار ابیشہ تم ممی کی ویسے جلدے جا رہی ہونا میں تمہیں سوری کر رہی ہونا پلیز ایسے تمہت کرو نیدہ کی شرمندگی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی ارے نہیں نیدہ ایسی کوئی بات نہیں بس کافی وقت ہو چکے نا اس لیے میں کہہ رہی ہوں ابیشہ نے خود کو کمپوس کرتے ہوئے بدکت ہلکا سا مسکراہت مسکراہ کر اس کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا اچھا ٹھیک ہے میں کچھ انتظام کرتی ہوں نیدہ اسے رکھنے کا کہہ کر تیزی سے ایک جانب بڑھی ورشہ کو بھی اپنی کوئی سہیلی مل گئی تھی اور وہ اس سے باتوں میں مصروف تھی چلو بھائی غزان تمہیں چھوڑ آئے گا نیدہ کی آباس پر وہ جو ورشہ کو اپنی جانب آنے کا اشارہ کر رہی تھی حیرے سے موڑی غزان بھی ساتھ ہی کھڑا تھا یار تم کوئی ٹیکسی آرینج کروا دو کیوں انہیں تکلیف دے رہی ہو ابیشہ نے غزان سے نظریں چھوڑاتے ہو کہا تھا تو غزان نے اپنی بھویں اچھکائی تھی زیادہ اجنبی سے بہتر ہے کہ کم اجنبی پر اعتبار کر لیا جائے ورشہ آپ چلو گی میرے ساتھ غزان نے کچھ جتاتی نظر ابیشہ پر ڈال کر پاس کھڑی ورشہ سے پوچھا تو وہ بولی جی بھائی ضرور اس نے سر ہلا کر کہا تو غزان نے کہا ٹھیک ہے جسے ٹیکسی پر جانے کا شوق ہے وہ اسی پر چلے جائے تم آؤ میرے ساتھ غزان مڑ کر پورش کی جانب چل پڑا تھا یار اس طرح کسی کوئی ذہنے دینا اچھا نہیں لگ رہا میں نے تو ایسے ہی کہا تھا ابیشہ نے بات برنائی تو نیدہ کو بے بسی سے دیکھتے وہ بولی تھی ہاں تو میں نے کہا تھا نہ کہ تمہاری واپسی کا میں ارینج کر دوں گی بس تم باقی باتیں چھوڑو اور خاموشی سے چلے جاؤں ان کے ساتھ وہ اتنا اچھا نہیں کہ زبردستی کوئی کام کرے اس کی جس کامیں مرضی نہیں ہوتی وہ سو بار بھی سو بار بھی نہ ہی کہتا ہے مگر میرے ایک مرتبہ کہنے پر مان گیا تو یہی غنیمت جانو اسے نیدہ اسے سمجھاتے ہو گولی چلو نا یار آپ جلدی کرو ورشہ بھی اسے زبردستی ہاتھ تھام کر پرپورس کے جانب لے گئی تھی جب تک وہ پہنچے گاہزان گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا وہ دونوں خاموشی سے پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی اس کی باتوں کی وجہ سے غازان کا موڈ کافی آف تھا آخر کچھ دیر بعد ورشہ نے گاڑی میں موجود خاموشی کو توڑتے ہو کہا غازان بھئی کیا نیدہ سے آپ کے فیملی ٹرمز ہیں جی میرے اور نیدہ کے فادر فرنڈز ہیں غازان نے بس مختصر سے جواب دیا ہاں نائس لیکن آپ میں اور نیدہ میں اتنی دوستی لگتی نہیں ویسے ورشہ کے بعد پر وہ زیرے لب مسکر آیا پھر بولا مجھے ایسی بچھے جانے والی لڑکیں نہیں پسان صاف گوئی سے کہتے ہیں سرسری نگاہ بیک ویو میرر سے پیچھے بیٹھی ابیشہ کو دیکھا ہاں یہی تو میں ابیشہ سے کہہ اس سے پہلے کہ ورشہ اپنی بات پوری کرتی ابیشہ نے اس کے ہاتھ پر ایک چھوٹکی کارٹی غزہ نے اس کی بات نامکمل رہ جانے پر بیک ویو میرر میں دیکھا جہاں ابیشہ ورشہ کو گھری ڈھال رہی تھی یہ جو بڑے بہن بھائی ہوتے ہیں یہ کبھی بھی اپنے بڑے ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا کر چھوٹوں کو سچ کہنے سے بھی روک دیتے ہیں اپنی مسکر آہت روکتے اس نے ابیشہ پر ایک اور چھوٹ کی تو وہ بولی میں نے تو اسے نہیں روکا وہ ایک دم وضاحت دینے لگ گی تو وہ بولا میں نے تو آپ کا کہا ہی نہیں اس کی جتاتی نظریں ابیشہ کو خاموش کرنے کے لئے کافی تھی اس کے بعد ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی مگر وہ ابیشہ کی الجی نظریں بار بار خود پر محسوس کر رہا تھا وہ اس سے کھچا کہ جا کیوں تھا وہ اس سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی پھر یہ کہہ کر خود کو تسلی دی کہ ہوتا ہے تو ہوتا رہے وہ اس کے لئے صرف اجنبی ہی تو ہے مگر دل کوئی تعویل نہیں سن رہا تھا گھر پر اتار گئے فوراں سے گاڑی آگے بڑھا لے گیا دروازہ سمیہ یعنی کہ ابیشہ اور ورشہ کی امی نے کھولا اسلام علیکم وہ دونوں انتراتیوں نے سلام کرنے لگی تو فکر مندی سے بولی کس کے ساتھ آئی ہو نیدہ کا کوئی قزن تھا وہ ہمیں چھوڑ کر گیا ہے ابیشہ کبھی میں ماں سے جھوٹ نہیں بولتی تھی اور نہ ہی ورشہ لہذا سچائی سے بتا دیا وہ تو ٹھیک ہے بیٹا بس آئندہ اس طرح کے فنکشن سے احتیاط برتنا انہوں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں نے منع کیا آپ فکر مت کریں امی آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا ابیشہ نے بھی ماں کو تسلی دی چلو ٹھیک ہے جاؤ آپ لیٹو ہلٹریس کرو آپ لوگ وہ انہیں کمرے کی جانب بھیجتی خود بھی اپنے کمرے کی جانب چل پڑی تھی کمرے میں آ کر کپڑے بدلنے کے بعد دونوں نے اشاہ کی نماز پڑی ورشہ تو پڑھتے ساتھ ہی لیٹ کی جبکہ ابیشہ لیپ ٹاپ کھولے اپنا نیا آرٹیکل لکھنے میں مصروف ہوگی ابھی اسے کام کرتے ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ موبائل پر غازان کے میسیجز دے کر وہ حیران ہوئی آپ کو اس وقت ڈسٹرپ کرنے پر معذرت مگر مجھے لگ رہے کہ آپ خود بھی کافی ڈسٹرپ تھی آج اس کی بات پڑھ کر وہ سرناٹے میں جلے گئی کہ اس نے کیسے جان لیا یہ وہ واقعی حیران تھی پھر اس نے تھوڑی در بعد میسی ٹائپ کر کے بیچا نہیں ایسا تو کچھ نہیں اگر مناسب سمجھے تو کہ میں آپ کو اس وقت کال کر سکتا ہوں غازان نے لہائیت محذب انداز میں اجازت لی کچھ در بعد سوچنے کے بعد اس نے لکھ کر سینڈ کیا جی کر لیں مگر مجھے آپ کچھ پریشان لگی خاص طور سے جب آپ نیدہ کی امی زکیہ آنٹی سے مل رہی تھی نہیں ایسا نہیں انہوں نے تو کچھ نہیں کہا ابھی شاہ بھی حیران تھی کہ وہ شخص اس کو اتنا اوبزر کیوں اور کس لیے کر رہا ہے پتہ نہیں مگر کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اقتدار اور طاقت پر صرف ہمارا ہی حق ہے کیا دولت انسان کو اچھے برے اخلاق بلکل بھولا ہی دیتی ہے میں آپ لوگوں کی جتنی امیر نہیں جبکہ آپ اور وہ لوگ ہم پلا ہے کہ آپ بھی دولت مت ہونے کی ویسے میڈل کلاس لوگوں کو حقیقت تصور کرتے ہیں کیا انسانیت سب کچھ نہیں ہوتی یا پھر لوگوں کے میار دیکھنے کا پیمانہ ہی صرف دولت ہے ابیشہ کی لہجے کی تلخی سے وہ جان گیا کہ زکیہ آنٹی نے ابیشہ کا دل دکھایا ہے پھر وہ بلا نہیں ایسا تو نہیں ان فیکٹ آپ کی بات یہ غلط نہیں یہاں زیادہ تر ایسے ہی عمراء کی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ دولت پر صرف ان کا ہی حق ہے حالانکہ یہ سرسر غلط اور فرسودہ سوچیں دولت مند ہونا کمال نہیں اگر آپ نے کسی امیر گھرانے میں آنکھ کھولی تو وہ امیری آپ کا کمال نہیں ہاں امیری مل کر بھی خود کو جد و جہد کی جانب مائل کرنا اصل امیری ہے یہ دولت تو آنی جانی ہوتی ہے جو باقی رہ جاتا ہے وہ آپ کا ہنر اور آپ کی صلاحیتی ہوتی ہیں ابیشہ میں نے بہت سے دولت مندوں کو کنگال ہوتے بھی دیکھا ہے اور بہت سے کنگالوں کو اپنی ذہانت کے بلب ہوتے پر امیر ہوتے دیکھا ہے آپ کو کوئی کچھ بھی کہے اپنی صلاحیتوں کو ایسے لوگوں کی تلخی کی نظر مت کریں یہ وہ لوگ ہیں جو خود تو کچھ کرنے کے قابل ہوتے نہیں مگر اپنے الفاظ سے دوسروں کو گمراہ کر دیتے ہیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اپنے منزل نہ پا سکیں اور کہیں کسی مقام پر وہ ان سے آگے نہ چلے جائیں ابھی تو آغاز ہے جب آپ عملی زندگی میں داخل ہوں گی تب قدم قدم پر آپ کے حوصلے پس کرنے والے لوگ ملیں گے مگر آپ کی قابلیت یہی ہونی چاہیے کہ آپ کسی کی باتوں سے اپنی منزل اور اپنے راستے سے مت ہٹیں دھیمے سے لہجے میں سمجھاتا وہ ابیشہ کو واقعی اس وقت کوئی مسیحہ ہی لگا تھا وہ کیوں اس کے سامنے اپنے دل کی بات کر گی وہ خود بھی نہیں چانتی تھی غزان نے اسے پوری بات بتانے پر اسرار نہیں کیا پھر بھی وہ ابیشہ کو لگا کہ وہ سب جان جگہ ہے تینک یو سر ابیشہ کی جانب سے سر کہنے پر وہ چونکھٹھ اور پر ہنسا سر ہاں نا سر کیونکہ جو شخص آپ کو اچھی بات سکھائے وہ استاد ہی تو کہلاتا ہے اور آپ نے تو کافی مردابہ مجھے بہت سی اچھی باتیں سکھائی ہیں تو آپ میرے استاد ہوئے سو میں آپ کو ٹیچر ہی سمجھوں گی اور سر کہوں گی مسکراہٹ میں چھپا لہجہ سن کر غازان کے اندر تک سکون سرائیت کر چکا تھا ویل یہ کوئی ضروری تھا نہیں مجھے اتنا محتبر مت بنائے کیونکہ میں اتنا اچھا بھی ہرگز نہیں وہ بھی مسکراہٹ دباتا انکار میں سر ہلاتا بولا خیر آپ واقعی ایک اچھے انسان ہیں ابیشہ نے بس کی صاف کوئی سے تعریف کی تھی اچھا یہ بتائیں اب تو کوئی الجن باقی نہیں نا اور آپ کے نیکس آرٹیکل کب ملے گا غازان بھی فوراں بات پلٹ گیا تھا بس ابھی وہی لکھ رہی تھی نا لیکن کوئی سمجھ نہیں آرے کیا لکھوں وہ پھر سے سچ بات بتا گئی تو اس نے کہا میرا خیال ہے کہ اب آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ ٹاپک مل ہی جائے گا وہ یقین سے کہنے لگا تو وہ بولی بالکل اور پھر سے نہیں نہیں thank you مد بولی گئے پھر سے اس کی بات کو کاٹ کر غازان تیزی سے بولا تو اس نے کہا اوکے سر وہ بھی حولے سے مسکرا دی اوکے now go back to your work اللہ حافظ فرشتہ بن کر وہ اس لمحے آیا اور اس کی پریشانی دور کر کوئی بھی فالتو بات کیے بنا ہی خاموشی سے چرہ بھی گیا تھا فون بن کر کے وہ غازان کے بارے میں ہی سوچی گئی کہ کتنا عجیب شخص تھا ہر بار اس کی مدد کرنے پہنچ جاتا تھا اس کے کہے بغیر ایسے جیسے اللہ نے واقعی اس سے ابھیشہ کے مسئلہ حل کرنے کے لئے بھیجا تھا ابھیشہ کو یہ سوچ کر عجیب لگا اور کسی قدر اچھا بھی اچھا کیوں یہ ابھی وہ سوچنا نہیں چاہتی تھی کچھ تعلقات ایسے ہی بن جاتے ہیں جن کے لئے نہ تو انسان شعوری کوشش کرتا ہے اور نہ ہی کوئی کبھی گمان رکھتا ہے کہ کوئی شخص آپ کی ذات کے لئے زندگی کی موڑ پر کبھی اتنا خاصل خاص ہو جائے گا مگر ایسا بے ضرور تعلق جس میں نہ کسی کو پانے کی آس ہو نہ ہی کسی کو چھننے کی حوص کسی کی زندگی میں آتا ہے غازان اور ابھیشہ میں بھی ایسا بے ضرور تعلق قائم ہو چکا تھا جس میں بند کر وہ ایک دوسری کیلئے صرف اچھا کرنے کی نیت رکھتے تھے ایسے تعلق بڑے خاص اور کبھی نہ بھولنے والے ہوتے ہیں اسلام علیکم اگر فری ہیں تو کیا کیفے میں مل سکتی ہیں وہ جو کچھ دیر پہلے ہی کلاس لے کر وارغ ہوئی تھی اور اس وقت بلوگ کے سامنے بنے گراؤنڈ میں نیدہ کے ساتھ بیٹھے باتیں کر رہی تھی اپنے دپارٹمنٹ کے فلس فلور پر موجود غازان اس لمحے اسی کو دیکھتے ہو میسج کر رہا تھا موبائل ہاتھ میں تھامے غازان کا پیغام پڑھتے کچھ لمحوں کے لئے وہ سوچ میں پڑ گئی نہیں آپ کو پتا ہے کہ میری لئے یہ ممکن نہیں ابھیشہ نے صاف کوئی سرسر منع کیا تو اس نے کہا کیا یونسٹری کے باہر کیونکہ آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے غازان نے پھر ملنے کا اصرار کیا تو اب کی بار ابھیشہ کے ماتھے پر ناغواری کی شکن نمودار ہوئی نیدہ اس وقت کتاب پڑھنے میں مصروف تھی اس لئے اس کی تاثرات کی جانب متوجہ نہیں تھی اس نے غصے میں میسج ٹائپ کیا میں ایسی لڑکی نہیں ہوں سر ہاں آپ ایسی نہیں اس لئے تو آپ سے بات کر رہا ہوں ایسی ہوتی تو آپ کے ایک بھی میسج کے رپلائی نہیں کرتا آگے بھی غازان تھا ہر لمحہ محتاط آنداز میں قدم اٹھانے والا کچھ سوچ کر یک دم اسیلیوں کی جانب بڑا تھا پانچ منٹ ہوگئے مگر غازان کا کوئی اور میسج نہیں آئے اور اب اسے فکر لگی کہ کہیں وہ برا نہ منا گیا ہو پھر ہاتھ میں پکڑا موبائل اسے ایک جنب رکھتے وہ اپنی کتاب کی طرف مڑ گئی تھی اسی لمحے ایک گھمبیر آواز پاس گوجی اسلام علیکم کیسی ہو نیدہ آواز پہچادے ساتھی ابیشہ نے بھی جھٹکے سے سر اٹھایا والیکم اسلام بھئی تمہیں آج کہاں سے میری یاد آگی نیدہ بھی نحال ہوتے گھازان کو دیکھ کر مسکراتے لہجے میں بولی جس کی مسکراتی نظریں ایک لمحے کو حیرت سے خود کو تکتی ابیشہ کی جانب اٹھی تھی بس میں ابیشہ کو ڈھونٹا ہوایا تھا تو تم بھی نظر آگی اب کی بار گھازان کی بات پر ابیشہ کا چہرہ بھی فک ہوا ابیشہ نے غصے سے اسے گھرتے کو مختصر سے جواب دیا نیدہ تم تو جانتی ہونا کہ پچھلے کچھ عرصے سے ابیشہ ہمارے میگزین کا حصہ بن چکی ہیں ہاں بھائی اب تو یہ میڈم بہت پاپلر بھی ہو گئی ہیں نیدہ نے ابیشہ کو سراختے ہو کہا اصل میں نیدہ ہم ہماری ایڈیٹر صاحب ابیشہ کو یاد کر رہے تھے کچھ کام ان کے سپورٹ کرنا تھا بس میں آپ کو بلانے کے لیے دوڑا آیا تھا اگر آپ فری ہیں تو چلیں گے میرے ساتھ نہائی طریقے سے اس نے اپنا مدہ بیان کیا واو بھائی مجھے بھی اپنے شمارے میں تھوڑی سی جگہ دے دو نا نیدہ چیزیں سمیٹھیں ابیشہ کو دیکھ کر ہسر سے بولی تو اس نے کہا دیکھیں نیدہ آپ بھی اپنے ٹیلنٹ کا مظاہرہ کریں تو ہم تمہیں بھی کنسیڈر کرنے کو تیار ہیں غزہ نے مسکراتے اسے دیکھتے ہو کہا نہیں اب میں اس کی جتنی جینس کہا نیدہ ہاتھ اٹھا کر بولی تو اس نے کہا چلیں ٹھیک ہے پھر آپ سے بات ہوگی غزہ نے اس کی جانب ہاتھ ہلا کر بولا اور آفس کی جانب جانب والے رستے کی جانب قدم بڑھا دیئے تو ابیشہ بھی اس کے خان قدم ہوئی معذرت کے ساتھ میں اب تک آپ کو بہت محقول اور شریف انسان سمجھتی تھی مگر آج کی حرکت کے بعد تو مجھے اپنے خیالات بدلنے پڑھیں گے تھوڑا ساکے جا کر رکی اور افسوس بھری نظروں نے چند لمحوں کے لئے غازان کو دیکھا تھا اس کی بے اعتباری پر غازان کچھ درک کے لئے اس کے تنہ ہوئے چہرے کو دیکھتا رہا ابیشہ اس کی خاموش نظر اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی اور اس کی الجن میں اب اضافہ ہی ہو رہا تھا ان کی اب تک کی ملاقاتوں میں غازان نے کبھی ایسا امیج نہیں دیا تھا کہ وہ اس کے بارے میں انداز میں اس نے ملا تھا پھر اب وہ یہ ٹین ایجرز والی حرکتیں کیوں کر رہا تھا اسے بلکل سمجھ نہیں آرہا تھا میں آپ کے لئے یہ آفر لائے تھا کہ جاب کرنا چاہے تو شروع کر لیں آپ کے کیری کے لئے یہ اچھا سٹیپ ہوگا اپنا خیال رکھیے گا ایک اخبار کا پیپر اس کی جانب بڑھاتے ہوئے سنجیدہ سی نظر اس پر ڈال کر وہ واپسی کے لئے مڑ شکا تھا جبکہ ابیشہ پیچھے حیران صورت لئے اس کی پوشت کو گھو رہی تھی پھر ابیشہ نے جیسے یہ اخبار اوپن کیا تو اس پر ایک اشتہار کو ہائلائٹ کیا گیا تھا جس میں ایک مشہور اخباری اخبار مشہور اخباری جریدے کو پارٹ ٹائم ایک جنرلس کی ضرورت تھی ابیشہ وہ اشتہار پڑھ کر بری طرح شرمندہ ہوئی تھی کہ اس نے کیسے اس شخص کے بارے میں اتنا برا سوچ لیا تھا کہ وہ کسی لفنگی کی طرف اس کے پیچھے پڑ گیا ہے غازان تو کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا اور اب اسے صحیح معنوں پر اس پر یقین ہوا تھا اوف میں بھی کتنی پاگل ہوں یار کتنے خلوصے اس نے میری لئے اشتہار ڈھونڈا جاب ڈھونڈی اور میں نے اس نے کتنا غلط کہہ دیا اسے بہتبار کر دیا سر پر ہاتھ رکھتے اسی رستے کی جانب دیکھی گئی جہاں اب وہ موجود نہیں تھا پھر کچھ سوچ کر اس نے فوراں موبائل بیک سے نکال کر غازان کا نمبر ملائے مگر اس نے فوراں کال کٹ کر دی اب ایشا کو تو مزید شرمندگی نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا پھر اس نے سوچا ہاں صحیح تو کہا رہا ہے وہ اس نے کال کارٹ کر اس نے کال کارٹی تو میں نے بھی تو کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی نا موہ سے اسے برا بلا نہیں کہا مگر اپنے ہر عمل سے جتایا کہ وہ عام لڑکوں کے جیسا لڑکیوں کے پیچھے پڑھنے والا ہے ارے وہ کونسا میرے عشق میں ڈوبا ہوا تھا کتنی بڑی بے وقوف ہونا میں اسے لڑکیوں کے کیا کمی ہوگی ایک تو اس پر شک کیا اور پھر اسے یہ احساس دلایا کہ میں کتنی بڑی خوش فہمی میں مبتلا ہوں کہ وہ پوری دنیا کی لڑکیوں کچھ اور کم میرے پیچھے پڑھا ہوا ہے کیا سوچتا ہوگا وہ میں کہاں کہ ہور پری ہوں کہ وہ میرے عشق میں مبتلا ہو کبھی کبھی تو غلط گمان انسان کو بری طرح کسی کے سامنے شرمندہ کر دیتے ہیں وہ ایسے ہی جلتی کرتی کلستی واپس ڈپارٹمنٹ کی جانب بڑھ گئی تھی یونیسٹی سے واپس آ کر بھی اس نے شام میں غزان کو کال کی مگر اس نے پھر سے کال کٹ کر دی تھی